نے لکھا مان لو کچھ ہی ہوتا پیا نا ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں جب پیا تو گیا خون میں بتاؤ غزہ سے خون بنتا ہے یا نہیں بنتا بنتا ہے جب بنتا ہے تو گیا خون تو رگوں میں دوڑتا رہا ہے نا بعد میں رسول نے خون بدلوایا تو نہیں وہی دوڑ رہا ہے نا اچھا تو پھر یہ دورہ رویہ مجھے سمجھا دو جس رسول کی رگوں میں یہودی کا دودھ لکھ رہے ہو اسی کے کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں سے دوستی حرام ہے کچھ نہیں سمجھے آپ پورے عالم اسلام میں نعرے لگ رہے ہیں یہودوں نہ سارا سے دوستی نہ کرنا امریکہ مرداباد اما امریکہ مرداباد تو پھر مکہ میں جو امریکہ ہے وہ بھی تو مرداباد وہاں بھی امریکہ تھا آپ کو نہیں پتھا وہاں کونسا امریکہ تھا یہودی عیسائی تو وہی رہے گا اچھا ہماری چھوڑو ہماری کوئی لڑائی نہ یہودیوں سے کبھی تھی نہ عیسائیوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں یہ ہمارے بچے بلکل یاد رکھیں ہماری یہودیوں اور عیسائیوں سے آل محمد کے ماننے والوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے اول کی بات کروگے تو دلیل دے دوں گا آخر کی بات کروگے تو دلیل دے دوں گا اول کی بات یہ ہے کہ یہودی کے گھر زہرہ شادی میں گئی ہیں عیسائیوں سے جھگڑا ہوا نہیں جنگ ہوئی نہیں رہ گئی بات اس لڑائی کی ایک لے دے کے ایک جنگ خیبہ رہے وہ بھی جنگ ہونے کے بعد یہودیوں سے کوئی بات نہیں ہے یہودیوں نے علی کا احترام کیا آخر کی بات یہ ہے کہ جب تمہارا امام آئے گا تب بھی یہودیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے تمام تاریخوں نے لکھا شیعہ سننی ساری تاریخیں کہتی ہیں کہ مہدی کی لڑائی یہودیوں عیسائیوں سے نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ کی وجہ سے کلمہ پڑھیں گے اور یہودی اصل طورت دیکھ کر کلمہ پڑھیں گے تو نہ عیسائی لڑیں گے بہدی سے نہ یہودی لڑیں گے پھر بھی امام ماریں گے وہ حصوں کو تو پھر کلمہ گوئیوں پہ چلے گی امام کی تلوار اور یہ قیامت تک کے لیے یہ اصول یاد رکھنا اگر یہودیوں سے قرآن کہہ رہے کہ جھگڑا ہے اور لڑائی ہے اور یہودیوں سے دوستی نہیں ہو سکتی تو پھر پیغمبر کو دودھ نہیں پلایا سویوہ نے سویوہ ہو یا حلیمہ السادیہ ہو انسان اپنی پیدائشی وزیلت کو تبدیل نہیں کر سکتا پیغمبر دودھ کی مدت میں تو ماں زندہ ہے ایامِ رزاد میں تو ماں زندہ ہے ماں کے ہوتے ہوئے کوئی اور دودھ کیسے پلا سکتا ہے نہ ماں تم بدل سکتے ہو نہ باپ بدل سکتے ہو پیغمبر نے اپنے آبا کا نام لے لے کر فقر کیا ہے یہ مقام ہے وقت ہے اب دوسرا جملہ اسی تمہید کے ساتھ یاد رکھنا قانونِ پدرت کی وزیلتیں بدلی نہیں جا سکتی نہ تو وہ گھر تبدیل ہو سکتا ہے نہ وہ خاندان بدلا جا سکتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں پیدا کرنے کا تحیہ کر لیا علی سے دشمنی ہے تو ہم سے نہ لڑو خدا سے پوچھو جا کر اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا تھا علی اپنی مرضی سے کعبے میں نہیں آئے خدا نے بھیجا رہا ہے یک پیدائشی فضیلت ایسی بہت سی پیدائشی فضیلتیں آپ کہیں وہ کونسی ہوتی ہیں لیجے دو چار اور سنیے مجھے معلوم ہے وقت کامل ہونے جا رہا ہے لیکن آپ بتائیے آپ کے پاس وقت ہے بس تو پھر تقریر ابھی چل گئے میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں لیکن اکتی تھنڈی تھنڈی سلواتیں پڑھیں گے تو پھر میں نے کر لی تقریر پیدائشی فضیلتیں پیغمبر کی دو حدیثیں ان دو حدیثوں کو یاد رہتے ہیں پیغمبر اور ایک تو میدان جنگ کا واقعہ ہے جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے کافروں میں کا ایک شخص ہے کافروں میں کا تلوار چل رہی ہے نبی دیکھ رہی ہے نبی نے اشارت کس کو نہ مارنا کوئی اس کو نہ مارے کافر ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی اس کو نہ مارے ایک مرتبہ بعد میں ساتھ میں پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کافر ہے جنگ میں سامنے آئے کہ کافر ہے مگر سخیر کچھ کہہ رہا ہوں کافر ہے مگر سخیر اللہ کو نہیں پسند کہ سخی پہ تلوار اٹھائی جائے میار دیکھئے ذرا آپ دوسری بات سنیے دو حدیثیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی ایک ہاتھ ان کے لیے ایک نوشیر وان کے لیے دو ہی کافر ایسے جنگی نبی نے تعریف کی تاریخ کہہ رہی ہے کافر مجھ سے نہ پوچھئے میرے نزدیک کفر اور شرک کا میار وہ نہیں ہے جو تاریخ پیان کرتی تاریخ کہہ رہی ہے کہ دو کافر ایسے ہیں جنگی نبی نے تاریخ کی ایک ہاتم اور ایک نوشیر وانے آ دے جب ہاتم کی بیٹی کلمہ پڑھ کے آئی ہے تو پیغمبر کھڑے ہو گئے اور پیغمبر احترام کیا اور دوست سے اچھا دی اس کے احساس تو پیغمبر کافر کی بیٹی یہ کا سخی کی بیٹی پیغمبر کافر کی بیٹی نوشیر وانے آدل کے لیے عالم اسلام کی حدیثیں یہ ہیں کہ اللہ کفر کی عالم اسلام کی حدیث ہے میری حدیث نہیں ہے اللہ کفر کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا مگر ایک خیمہ لگا دیا جائے گا جس میں جہنم کے اثرات نہیں پہنچیں گے اسلام نے پوچھا وہ کیوں کہنے لگے عدم کی وجہ سے تو دو صفتیں ایسی ہیں نا کہ کلمہ نہ پڑھے جانے کے باوجود صفت اپنا اثر دکھا رہی ہے یہی تو بات کرنا ہے کلمہ آج اور کل دونوں گفتگو کسی پر ہوگی کلمہ نہ پڑھے جانے کے باوجود صفت اپنا اثر دکھا رہی ہے اسی لئے بخاری کے کتاب الہتسام میں یہ حدیث پیغمبر کی موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خاندانی اور صاحب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ ایام جاہلیت میں پڑھے تھے وہ آج بھی بڑھے ہیں جو دور جاہلیت میں کمزور تھے چھوٹے تھے وہ آج بھی چھوٹے ہیں اس کے معنی ہے کہ اصل اوساف خاندانی ہوا کرتے ہیں وہ جو انسان کے بشری خصوصیات ہیں اور تمام علماء اخلاق میں لکھا یہ چار خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ کامل انسان ہے ان کو یاد رکھئے گا ایک عدل ہے ایک علم ہے ایک سخاوت ہے ایک شجابت ہے یہ چار اوساف ایسے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان میں پائی جائیں تو وہ کامل ہے چار اوساف پیغمبر نے بھی کہا اور یہاں تک پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ جب نبوت دیتا ہے الہی عوضے دیتا ہے تو یہ دیکھ کر دیتا ہے علم ہے کہ علم ہے کہ نہیں عدل ہے کہ نہیں شجاعت ہے کہ نہیں سخاوت ہے کہ نہیں اور شجاعت اور علم ان دو چیزوں میں سے ہے جس کی بنیاد پر اللہ اپنے بندے کو مصطفیٰ کرتا ہے اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا اسے جن لیا شجاعت میں اور علم میں پیغمبر کی حدیث ہے ترجمے کو محفوظ کیجے گا تفسرے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے پیغمبر کی حدیث ہے اللہ بہادری کو پسند کرتا ہے چاہے صاحب کے مارنے ہی میں اس کا اظہار کیوں نہ ہو اللہ بہادری کو پسند کرتا ہے چاہے صاحب کے مارنے سے ہی بہادری کیوں نہ ظاہر ہو پیغمبر نے بتایا صاحب کو دیکھ کر مارنا بہادری ہے رونا بہادری نہیں آئے ولو کانا بے قتلِ حیاء صاحب کو دیکھ کر مارنا بہادری ہے اور بہادری کا اظہار ہو تو اللہ پسند کرتا ہے یعنی اللہ شجاعت سے محفت کرتا ہے اور کسی گھر میں شجاعت آ جائے اور ایسی آئے کہ لہو میں ہو اور لہو میں بھی ایسی ہو کہ رسول حدیث دے دے اس سے اچھی حدیث میں آپ کو سنا نہیں سکتا اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بابوزدل نہ ہوتا یعنی جہاں جہاں خون ابو طالب جائے گا وہ سب بہادر ہوں گے پرکل یا پرسو تقریب کس منزل پر رکی تھی کہ ابو طالب کی شجاعت کا یہ عالم ہے تو جس کی لہو میں جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہو اس کی بہادری کا کیا عالم ہوگا یاد رکھنا کہ علی کے بارے میں یہ بحث تو تم کر سکتے ہو کہ علی کو قرآن نے معصوم بنایا کہ نہیں بنایا علی کی اس وقت کا قرآن نے اعلان کیا کہ نہیں کیا علی کے لیے یہ آیت آئی کہ نہیں آئی لیکن تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ بحث نہیں کر سکتی اس لیے کہ شیعہ سننی دونوں راویوں نے لکھے ہیں اور ان واقعات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ تیہ ہے کہ اگر وہاں پر کسی کی شجاعت کا اظہار ہو جائے تو وہ بہادر ہی ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہے اس لیے کہ گفتگو کہاں سے چلی بھی ہم جیسے نہیں ہیں آپ لڑتے ہیں تو اپنے جیسوں سے لڑتے ہیں آپ مارتے ہیں تو اپنے جیسوں کو مارتے ہیں ابھی مجھے کوئی سنا رہا تھا کہ ناروال کی کسی مجلس میں کسی پہ جن آ گیا تھا آپ نے سنا ہے نا آدمی پہ جن آ جاتا ہے کبھی یہ بھی سنا کہ جن پہ آدمی آ گیا تھا کبھی سنا آپ نے کہ جن پہ آدمی آ گیا تھا کہ ہمیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن پہ آدمی آ جائے آدمی پہ جن آتا کیوں اس لیے کہ جن زیادہ طاقتور ہے جن کی طاقت زیادہ ہے آدمی کی طاقت کام ہے تو اسی لیے جن آدمی پہ آتا اور جب آتا ہے تو کیا کرتا اپنے اختیار سے اسے چلاتا تو ذرا زیر تو کر لو جب تم پر جن آ جائے نہیں میں دعا نہیں کروں گا آپ گبرائیں گے میں ایسی کوئی دعا نہیں کرتا لیکن یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی پر آ جائے تو وہ اپنے طاقت سے زیر تو کرے آپ کہیں گے نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جن اندیکھی مخلوق ہے آپ انسان سے لڑ لیتے ہیں اس لیے کہ وہ نظر آتا جن سے نہیں لڑ سکتے جب جن سے نہیں لڑ سکتے تو آپ اس سے کم تر ہو جاتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جن آپ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اب اگر تاریخ شیعہ سننی دونوں یہ لڑ دے کہ علی نے جنوں پہ فتح پائی تو یہ وہ فضیلت علی کی جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے مجھ سے فرمائش کی گئی تھی میں آج اس رخ پر آ گیا ہوں تو آج یہی کل ایک اور فرمائش مجھے پورا کرنا ہے یہ ملہ جامی نے اپنی کتاب میں پورا واقعہ لکھا ہے یہ شیعہ روایت نہیں ہے اس جنگ کو جو علی نے جنوں سے لڑی ہے اسے جنگ بیر العلم کہتے ہیں اور علم یہ این سے نہیں ہے علف سے ہے علف سے علم کے معنی کیا ہے مسیبتوں کا قوان بیر وہ اردو پہ بیر کر دیا گیا ہے ویسے بیر ہے بے حمزہ رے بیر بیر العلم یہ بیر العلم جو ہے اس کے معنی ہے مسیبتوں کا قوان عرام یہ مسیبتوں کا قوان کیا ہوتا ہے آدمی پہ تو مسیبتیں پڑتی ہیں جنگ سکا سک ایک غزوہ ہے جس سے پیغمبر واپس آئے سکتا ہے کہ یہ کونسا غزوہ ہے بدر تو ہے اوہد تو ہے خیبر تو ہے خندق تو ہے یہ غزوہ ہے غزوہ ہے سکا سک اسی لڑائیاں میری ہیں رسول نے فرمائش پوری کرنا ہوں اب یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہیں تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو جنوں سے لڑوانے کے لئے لے چاہوں بھئی دیکھئے میں دیکھیں میرا عقیدہ یہ ہے میں آپ کو صحیح بتا دوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے یہ جن سننی ہے تو میرے ساتھ جنوں سے لڑنا پڑے گا آپ کہیں گے ایک آ گیا تھا تو ہمیں پریشانی ہو گئی تھا ہم کیسے لڑیں گے ہم میں لڑ رہا ہوں کیا نہیں لڑ رہا ہوں تو میں اپنے بلبوتے پر تھوڑی لڑ رہا ہوں میں نے تو علی کا دامن دھاما ہوا میں تو مولا کی طاقت ساتھ لئے ہوئے لڑ رہا ہوں علی کہتے تھے کہ آپ علی سے پوچھا آپ کیسے لڑا میں تو خدا کی طاقت سے لڑ رہا ہوں تو میں اگر لڑ رہا ہوں تو علی کی طاقت سے لڑوں گا اپنے مولا کی دیو ہی طاقت سے لڑیں گے اور آپ کو وہاں چلنا پڑے جنگ سکاسک سے اللہ کا رسول واپس آ رہا ہے علی کو پوری جنگ سناؤں گا لیکن ایک شیعہ روایت نہیں سناؤں گا جہاں شیعہ روایت آئے گی بتا دوں گا کہ یہ شیعہ روایت ہے الگ میں اس میں نہیں سنا رہا ہوں جنگ سکاسک سے اللہ کا رسول پلٹ رہا ہے واپس آئیں علی کو کسی کام سے راستے میں بھیج دیا ایک جگہ ہے وہاں پر پیغمبر کا قیام ہوا ہے یاد رکھئے گا ایک جنگ نہیں ہے جنوں سے علی کی دو جنگیں ہیں ایک جنگ جنگ بیر العلم کہلاتی ہے دوسرے جنگ بیر مہونہ کہلاتی ہے جنگ بیر مہونہ تو بہت طویل جنگ ہے اگر کبھی سنائی جائے تو شاید تین چار دن اس میں لگ جائیں سنانے ہی اتنی طویل جنگ ہے اور اس کو سنانے میں قباحت لازم آتی ہے وہ ایک تاریخی مجبوری ہے ایک کردار اس میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر وہ جنگ تاریخ کی ممبر سے نہیں سنائی جاتی تو آپ بیر علم بیر العلم سن لیجے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علی جنوں سے اور انسانوں سے جنگ میں بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ کوئی ٹھیرتا نہیں تھا تو اب یہاں تو جنوں والی جنگ ہے پتہ کیسے چلے ابتدائی زمانہ ہے یہ بہت خندق اور خیبر کے درمیان کا گوھر ہے غزوہ بلی مصطلق سے پہلے کی بات ہے اب غزوہ بلی مصطلق کہاں سے آپ کو یاد دلاؤں قرآن مجید میں ایک واقعہ جو واقعہ افت کہلاتا ہے علف تے کاف وہ غزوہ بلی مصطلق کا واقعہ ہے اس سے پہلے کی یہ جنگ اور اب جنہوں نے واقعہ افت پڑھا ہے ان کے لئے کافی ہے کہ وہ سمجھ لیں گے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ قرآن میں جا کے دیکھ لیں ہاشیہ پہ کہیں نہیں کہیں موجود ہوگا ممبر پہ نہیں سنایا جا سکتا مجھے اس واقعے سے کوئی ورز نہیں ہے کہ کس کا ہار کہاں رہ گیا تھا ہاں ہاں تاریخ سنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں تو ایک جملہ کہہ کے انسان آگے بڑھ جائے دیکھئے غزوہ سکا سک علی کو بھیج دیا پیغمبر ایک جنگے پہ قیام کیا قیام ہوا تو پانی ختم ہو گیا زخیرہ پانی کا ختم ہو گیا پیغمبر نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ پتا ہو یا قریب میں کوئی کنہ ہو تو ربیہ بن حارس پیغمبر کے چچا زاد بھائی جناب عبد المطلق کے سب سے بڑے بیٹے کے بیٹے ربیہ بن حارس کھڑے ہوئے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا رسول کہہ رہا کون ہے جو اس وقت کوئے سے پانی لائے تو میں سے جنت کی بشارت دوں ربیہ یہ تو سمجھ گئے کہ جو پانی لینے جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا اس لیے کہ پیغمبر نے جنت کی بشارت کہی ہے ربیہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا کون بولا عبد المطلق کا لہو یہ جانتے ہوئے کہ اس کوئے میں جن ہیں چلا کون عبد المطلق کا لہو کیا کہا تھا میں نے شجاعت کلمے میں نہیں ہوتی لہو میں ہوتی ہے شجاعت کلمات میں نہیں ہوتی خون میں ہوتی ہے شجرے میں ہوتی ہے ربیہ نے کہا میں جاؤں گا پیغمبر نے کچھ لوگوں کو ربیہ کے ساتھ کیا اور کہا کہ ربیہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے ان کو لے کر جاؤ رسی لی ڈول لیا ربیہ چلے کوئے کے قریب پہنچے صبح کے وقت آفتاب چڑھ رہا تھا جب رسول نے یہاں کر قیام کیا تھا ربیہ کوئے کے قریب پہنچے کوئے کے قریب پہنچ کے ربیہ نے ڈول ڈالا ڈول ڈالنا تھا کہ رسی کاٹ دی گئی ربیہ نے دوسرا ڈول ڈالا دوسرا ڈول ڈالا رسی کاٹ دی گئی ربیہ نے کہا کون ہے جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے آواز آئی ہمارے اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی پانی نہیں لے سکتا ربیہ نے کہا ہم پانی لے کر جائیں گے اور اگر تمہیں روکنا ہے تو ہماری تلواریں چھچی ہوئی ہیں اوپر آ کر مقابلہ کرو اوپر آ کر مقابلہ کرو اب آپ انصاف سے بتائیے انسان سامنے سے لڑتا ہے تو نظر آتے ہوئے انسان سے لڑنا آسان ہے اندیکھے انسان سے اندیکھی خدا کی مقلوق سے لڑنا بہت مشکل کہاں ہے ربیہ نے کہا اوپر آ کر لڑو یہ خون عبد المطلب بول رہا ہے میرے جملے یاد رکھیے کہ کام آئیں گے ابھی علی کی بات تو بعد میں کروں گا یہ خون عبد المطلب بول رہا ہے جیسے ہی ربیہ نے کہا وہ جو ساتھ گئے تھے انہوں نے روایت کیا جیسے ہی ربیہ نے کہا کہ اوپر آ کر لڑو ایک مرتبہ کوئے کے مو سے ایک شولابہ لن ہوا اور کہتے ہیں ایسی آگ تھی کہ اس کی لپٹ اور گرمی بہت دور تک جا رہی تھی آساب رسول کہتے ہیں کہ جو ہم ساتھ آئے تھے ہم پیچھے ہٹ گئے اس آگ کے اوپر آتے ہی آگ تھنڈی ہوئی اور اندھیرہ ہو گیا حالانکہ دن ابھی تھا لیکن اندھیرہ ہو گیا اور ایسا اندھیرہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا اور ہم اگر تلوار چلاتے تو ہمیں کچھ نہ نظر آتا ایسے میں ربیہ نے اللہ اوپر کر کر تلوار کھیچی اور تلوار کھیچ کر ربیہ نے حملہ کیا رسول کے آساب کہتے ہیں کہ ہمیں چلتی ہوئی تلوار کی چمک نظر آئی اس تلوار سے ٹپکتا ہوا لہو نظر آیا اندھیرے میں ہم اتنا ہی دیکھ پائے تھوڑی دیر گزری تھی لڑائی اچھی خاصی دیر ہوئی کہ ایسے میں آواز آئی یا رسول اللہ ربیہ کا سلام قبول کیجئے جیسے ہی آواز بلد ہوئی ہم سمجھے کہ ربیہ مارے گئے ہم واپس دوڑے ہم رسول کے خیمے میں آئے تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رسول کہہ رہے تھے خدا ربیہ پر اپنی رحمت نازل کرے رسول کا چکچہ ذات بھائی ربیہ مارا گیا اب چونکہ ایک شخص قتل ہوا دیکھئے اب تک اس فلسفے کو سمجھ نہیں دے گا ظاہر ہے کہ میں رک رک کر بتاتا جاؤں گا اب تک جہاد واجب نہیں ہوا تھا انسانوں سے جہاد واجب ہوا کسی موقع پر کسی وجہ سے اب تک جہاد واجب نہیں ہوا تھا اب واجب ہو گیا کیوں واجب نہیں ہوا تھا اس لیے کہ جنوں سے کوئی پرخواست نہیں تھی پیغمبر کو صرف پانی لینا تھا اب واجب ہو گیا کیوں اس لیے کہ ایک پیغمبر کا ناصر مارا گیا تیہ ہو گیا کہ جب ناصر مار دیا جائے تو جہاد واجب ہو جاتا ہے جب ناصر قتل کر دیا جائے تو جہاد واجب ہوتا ہے اسی لیے رسول اور آل رسول کی سیرت ہمیشہ یہ رہی کہ کبھی پانی پر یا غیر معمولی چیز پر لڑائی نہ ہو جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو جائے ہم نہیں لڑیں گے یہی حسین کہتے تھے عصاب نے لاکھ کہا لیکن حسین نے کہا جب تک حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں لڑیں گے صرفین میں عصاب نے لاکھ آلی نے کہا جب تک حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں لڑیں گے جب حملہ ہوا تو اب جہاد واجب ہوا جب جہاد واجب ہوا تو شام ہو رہی تھی اور اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کون ہے جو ربیعہ کے خون کا انتقام لے کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے تو ہم اس کو فاتح قرار دیں اور خدا اس کے لئے بشارت دے اللہ نے اس کے لئے انام رکھا جہاں کوئی پہلے جانے کو تیار نہ تھا وہ اب کون جاتا جس وقت رسول خیمے میں یہ حدیث دے رہے تھے وہی وقت تھا کہ علی اپنا کام نمتا کر رسول کے خیمے میں داخل ہوئے جیسے ہی علی داخل ہوئے ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ملہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ جس وقت علی داخل ہوئے علی نے رسول کو سلام کیا پیغمبر نے سلام کا جواب دیا پیغمبر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بھائی کو گلے سے لگایا پیغمبر کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے علی کو پتا چلا علی نے ربیہ کی تازیت رسول کو پیش کی پیغمبر نے سارا قصہ سنایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے ایک بات پھر پوچھو آپ سے انتقام انسانوں سے تو لیا جاتا ہے جنوں سے کیسے لیا جائے گا جب یہ تیہ ہو گیا کہ کوئے میں جن ہیں تو جنوں سے کون انتقام لے گا لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ انتقام لے تو آپ قیامت تک یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب منزل انتقام آئے گی تو صرف انسانوں سے نہیں ہوگی کچھ جن بھی ہے جن سے انتقام لیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو مسلمانوں میں فرقے ہیں انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں عیسائی ہے یہودی ہے اندو ہے بدمت ہے جہن ہے مسلمان ہے شیعہ ہے سنی ہے وہہابی ہے کافر ہے وہہابی ہے بریلوی ہے جہوبندی ہے کیا ہے کیسے پتہ چلے جنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا فرقے نہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں کوئی جھوٹا امام بن کے آئے ہی نہیں جنوں میں فرقے نہیں ہوتے جن کسی شرطقہ پہ نہیں ہوتے جنوں میں کیا ہوتا یا مسلمان ہے یا کافر دو ہی ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں یعنی تمام تر فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں تو بھائی اگر انسانوں کے فرقوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو جنوں پہ فیصلہ کر دیو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور پھر جب کافر اور مومن دو ہی ہوتے ہیں تو کافر جن مومن جن کو مارتا ہے یا مومن انسان کو اگر مارے تو انتقام تو لیا جائے گا تو کون انتقام لے گا جن سے انتقام کون لے سکتا آپ کا ایک امام ایسا ابھی زندہ ہے جس کو منتقم کرتے ہیں اور منتقم اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف انسانوں سے انتقام نہیں لے گا بلکہ قیامت تک جب تک ظہور نہیں ہو جاتا جس جن نے کسی مومن پہ ظلم کیا ہے اس سے بھی انتقام لیا جائے اور جن سے کوئی انتقام لے نہیں سکتا ہے جب تک کہ امام وقت نہ ہو کہا کون جائے گا کوئی تیار نہیں ہے علی کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ میں جاؤں گا پیغمبر نے کہا یا علی جاؤں اور یہ کہتے ہے علی کے کمر کا پٹ کھا بانتا ہے تم آؤ توجہ جن شروع ہو گئی تم آؤ تم آؤ تم آؤ تم ساتھ جاؤ تم ساتھ جاؤ ارے بھئی علی کو بیج رہے ہیں آپ ساتھ کیوں بیج رہے ہیں علی پہ یقین نہیں ہے کہ علی پہ تو یقین ہے تو پھر ان کو کیوں بیج رہے ہیں کہ جنوں سے لڑائی ہے کوئی روایت کرنے والا تو ہو کوئی بتانے والا تو ہو میں بتا دوں گا تو کہیں گے بھائی نے بھائی کی محبت میں سنایا ہے کم از کم راوی تو جائے ساتھ تو پیغمبر نے راوی کو بھیجا اور دوسری بات بھی سن لی گئے یا رسول اللہ کیوں بھیج رہے ہو تم کو نہیں پتا جب علی انسانوں سے لڑتے تھے تو یہ میدان چھوڑ دیتے تھے آج علی جنوں سے لڑنے جا رہے ہیں ان کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ لڑائی تو دیکھ لیں علی کی فضیلت تو دیکھ لیں پیغمبر کو جہاں روکنا ہوتا ہے وہ بڑی ترقیب سے روک لیتے ہیں یا بیر العلم میں روکا یا میدان غدیر میں روکا یہاں ساتھ بیج کے روکا وہاں پالان اتروا کے روکا خبردار جانے نہیں دیں گے آج علی کی فضیلت دیکھ کے جانا تو اب علی کی فضیلت دیکھنے کے لیے چلے تو ساتھ ہیں علی نے رسی لی ڈول لیا ڈول لے کر اچھا عرب کے ڈول ذرا مختلف ہوتے ہیں آپ کے ہاں تو میٹل کا ڈول ہوتا ہے عرب کا ڈول چمرے کا ہوتا ہے چمرے کا ڈول ڈالا گیا وہ ایک سے زیادہ ظاہر ہے معلوم ہے کہ کارڈ دیں گے تو دول ویسے بھی پانی برنے کے لیے چاہیے ہوتا جب پہنچے کوئن کی جگت پہ تو تاریخ کہتی علی نے رسی ڈالی اب وہ جملہ یاد رکھیے گا جو ربیہ سے کہا تھا ربیہ نے کیا کہا تھا ربیہ نے کہا جب آگ نکلی تو اس سے پہلے جب ربیہ کا ڈول کی رسی کاٹی گئی ربیہ نے کہا کون ہے جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے کہ ہم اپنی اجازت کے بغیر کسی کو پانی یہاں سے نہیں لینے دیتے کہا تو پھر بہار آ کر ہم سے مقابلہ کرو ربیہ نے کہا نا جو کہہ دیا تو وہ باہر بھی آ گیا اب جملہ سنیت علی نے ڈول ڈالا جیسے ہی ڈول ڈالا رسی کاٹی گئی رسی کاٹی علی نے دوسرا ڈول ڈالا پھر رسی کاٹی گئی پھر علی نے تیسرا ڈول ڈالا پھر علی نے کہا کون ہے جس نے ہمارے ڈول کی رسی کاٹی ہے کون ہے جو ہمیں پانی لینے سے رو کر آئے آوازہ یہ ہماری جاگیر ہے ہم کسی کو اپنی اجازت کے بغیر پانی لینے پانی لے جانے نہیں دے سکتے علی نے کہا بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو جواب آیا اگر تم بہادر ہو تو کوئے میں اتر کے لڑو تم بہادر ہو تو کوئے میں اتر کے لڑو ربیہ سے نہیں کہا جنہوں نے ربیہ سے نہیں کہا کہ تم بہادر ہو تو کوئے میں اتر کے لڑو علی سے کہا اس کے معنی کافر جن ہیں مگر جانتے ہیں کہ آنے والا ابو طالب کا بھیجا ہے اگر بہادر ہو تو اتر کے لڑو آسان تھا اس آپ کہتے ہیں راوی جن کو ساتھ بھیجاتا کہنے لے کہ علی نے ہم سے کہا ہم آئی کمر میں رسی باندھو تو ہم علی کے کمر میں رسی باندھ رہے تھے تو ہمارے ہاتھ کام پر رہے تھے اب جملہ سنیے خدا کی قسم عبد الرحمان جامی نے اتنے اچھے جملے لکھے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہتے ہیں کہ جب ہم علی کے کمر میں رسی باندھ رہے تھے تو ہمارے ہاتھ کام پر رہے تھے اور اس کے بعد علی نے کہا کہ میں کوئے میں اتر رہا ہوں تم رسی پکڑے رہو جب میں کوئے میں اتر جاؤں گا تو رسی ہلا دوں گا تو تم رسی چھوڑ دینا یہی طریقہ ہوتا ہے کوئے میں اترنے کا اس کے بعد تمہاری مرضی ہے ٹھہرو کے جاؤ اگر چلے جاؤ تو رسول کو بتا دینا کہ علی کوئے میں اتر گئے ہائے 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 ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی کوئے میں اترے تو ایک آگ کا شولہ بلند ہوا آگ کے شولے کا بلند ہونا تھا کہ ہم انتظار بھی نہ کر سکے کہ ابھی کب رسی ہلاتے ہیں ہمارے ہاتھ سے رسی چھوڑ گئی رسی چھوڑ گئی ہائے اب خدا کی قسم اتنا اچھا جملہ آ گیا اور اس پر میرا تفسرہ بھی سن لیجئے گا ہمارے ہاتھ سے رسی چھوڑی تو ہم کو یقین ہو گیا علی گائے اب علی گائے ہائے دلوں کی حسرتیں کہ علی واپس بھی آ گئے آپ نے غور نہیں کیا علی گائے کتنے دلوں میں تمنہ آئے تھی کہ علی جائیں آپ جائیں کو یہ نہ سمجھے کہیں اور جائیں کتنے لوگ تھے جو دل میں تمنہ لیے ویٹھے تھے کہ علی زندہ نہ رہے اور علی ہر مارکے سے زندہ لوٹاتے تھے موسی نقوی کا ایک شیر یاد آ گیا کیسے بتاؤں آپ کو تقریب خدا کی قسم تقریر مر جائے گی عجیب رخ پر آ گئی تقریب علی گائے تمنہ تھی نا علی ہماری آنکھوں کے سامنے مر جائیں یہی حسرت تھی نا دل میں عجیب شیر کا ہے موسی نقوی نے غزل کا شیر ہے لیکن منقبض کا ہے اور میں آپ کو کیسے بتاؤں دیکھئے دشمن دنیا میں ہر ایک کیوں ہوتے ہیں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دشمن کوئی نہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لئے دشمن رکھے اور جب دشمن ہر ایک کے لئے رکھے جاتے ہیں عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو یارب عمر اتنی اب یہاں فن کی جگہ آپ کچھ بھی لگا لیجے عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو یارب میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے میں کچھ سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم کچھ سمجھا رہا ہوں میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے اب اس سے اچھا جملہ کہہ نہیں سکتا جن جن کو علی کے مرنے کی تمنا تھی علی نے کہا میرا جینا تو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن جب تک سب چلے نہیں جاتے میں نہیں جانے کا ہاں تو منقبت کا ہے منقبت کا ہے مدھا کا شیر ہے اللہ اللہ علی نے کہا رسی چھوڑ دی علی اتر پڑے آپ کون بتائے کیا ہوا اب راوی کہاں سے آئے گا کہہ لے کہ وہ رکھتے کہاں جنہوں نے خوف کے ہمارے رسی چھوڑ دی آدمیوں کی چلتی ہوئی تروانے دیکھ کے تو تاریخ کہتی ہے ہم تو اتنی دور چلے گئے تھے کہ تین دن تک پاڑی تک خودکتے رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تاریخ میں جملہ موجودہ میں اتنی دور چلا گیا تھا کہ مجھے آنے میں تین دن لگ گئے اتنی دور چلا گیا تھا مجھے نہیں معلوم میں کسی سے بحث نہیں یہ کون تھا کیا تھا یہ آپ تاریخ میں جا کے دیکھئے کون تھا کیا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں سے علی کی شجاہت برداشت نہیں ہوتی اور میدان جنگ میں جب علی لڑتے تھے تو لوگ دور دور چلے گاتے تھے یہاں تو پھر جنوں سے لڑائی تھے اب آپ کو کیا بتا کہ بیرو للم کیا ہے کیا ہے اُدھا کیا آ گیا آ گیا آپ فکر نہ کریں میں نہیں آنے روں گا مولا کی طاقت سے انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے ویسے بھی ہم تو علی کے ساتھ کوئے میں اُترے ہوئے ہیں ہم کونسا یہاں بیٹھے ہیں ہم تو علی کے ساتھ کوئے میں اُترے گئے راوی کا کیا کریں راوی تو گیا جتنے راوی تھے سب گئے کہنا کہ ہم نے رسی چھوڑی ہے ملٹے خدموں واپس ہوئے انہیرہ اتنا تھا کہ خیمہ نہیں مل رہا تھا راستہ نہیں نظر آ رہا تھا اتنا انہیرہ تھا گھٹا ٹوک تھا اور کوئے سے کبھی کبھی شولہ نکلتا تھا اور اس سے پورا مغول گرم ہو جاتا تھا اور ہماری پیشانیوں سے پسینہ بہر آتا اب جملے سنیے عبد الرحمہ جانب ہم خیمے میں داخل ہوئے رسول کے تو ہماری آنکھوں سے آسو بہرے تھے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ کہہ رہی ہے اللہ کا رسول پیشانی پہ پل پڑ گئے کیوں تم کہاں سے آئے ہو تم کہاں سے آئے ہو کہا یا رسول اللہ وہ تو شولہ نکلا علی کودے شولہ نکلا ہم نے رسی چھوڑی ہم آگئے کہا تو تھہرے کیوں نہیں تمہیں کس نے کہا کہ علی مارے گئے تمہیں کس نے کہا کہ علی مارے گئے آپ نے غوری نہیں کیا میں جملے دوں گا لیکن میرے جملے مجھے پتا آپ اس مزاج کے سننے کے عادی نہیں ہیں لیکن میں اس مزاج پہ پڑھنے کا عادی ہوں مگر جملہ کام کا اب آپ کا دل ہے جیسے چاہے سنیں ہم رو رہے تھے یا رسول اللہ علی مارے گئے یا رسول اللہ علی ارے علی کے مرنے سے پہلے تو رو رہے تھے جب علی کی شہادت ہو گئی تو رونا بیدت ہو گیا جب علی شہید ہو گئے تو رونا بیدت ہو گیا پھر آنسو بیدت پہنے میں نے کہا تم سے کس نے کہا ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی نے ذلفقار کھیچی ہے ہاں 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 ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی نے ذلفقار کھیچی ہے اور علی نے ذلفقار کھیچ کر ان کے سامنے تین باتیں رکھی ہیں کہ یا تو کلمہ پڑھ کر ہمارے دین کو قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری پناہ میں آ جاؤ یا ہم سے مقابلہ کرو جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا کون سنا رہا ہے جمریل کس کو رسول کو رسول کس کو اصحاب کو خیمے میں فضائل علی کی مجلس ہو رہی ہے خیمے میں علی کی فضائلتوں کی مجلس ہو رہی ہے تو ذکر علی مجلس بھرپا کر کے سنانا رسول کی سنت سننا صحابہ کی سنت وہ صحابہ کی سیرت یہ رسول کی سیرت ہماری مجلس بیدت کیسے ہو جائے گی زاکر رسول کی سنت پہ چل رہا ہے مجمع صحابہ کی سنت پہ چل رہا دینِ صحابہ ذکرِ علی سننا ہے اور صرف یہ ایک جنگ نہیں آئے جس میں سنائی ہے دو جنگیں ہیں جس میں رسول نے سنایا ہے دو جنگیں ہیں اور وہ دو جنگیں یاد رکھئے گا جنگِ بیر العلم میں علی کی جنگ سنائی اور جنگِ موتا میں جعفر کی جنگ سنائی وہاں بھی رسول نہیں گئے تھے یہاں بھی رسول نہیں گئے تھے یہاں بھی اس آپ کو سنا رہے تھے وہاں بھی اس آپ کو کہ جبرین نے کہا علی نے تلوار کھیچی اور تلوار کھیچ کر علی نے ان کو تین باتوں کی دعوت دی انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے توجہ انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے ان کے سردار آمیر نے کہا ہم تم سے مقابلہ کریں گے اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے کواں کتنا ہوتا ہے ایسا فلسفہ سنانے جا رہا ہوں حیران رہے گے آپ کواں کتنا ہی بڑا ہو محل بنے ہیں نا کونے میں کمرے بنے ہیں نا تو دیواریں بھی ہوں گی کھلا میدان تو نہیں ہے کھلا میدان تو نہیں ہے یہ اندرونے شہر ہے نا چھوٹی چھوٹی گلیوں یہاں نہیں تو لاہور میں موچی میں چلے جائیے یہ تو زنجیر ہے یہ آپ جب لگاتے ہیں تو کھلے میدان میں لگانا آسان ہے اندرونے شہر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں زنجیر چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے جب بھیڑ ہوتی ہے اس کے معنی تنگ جگہ پہ زنجیر نہیں چل سکتی تلوار کیسے چلے گی کچھ کہہ رہا ہوں تلوار کیسے چلے گی اور وہ بھی ذلفقار ذلفقار کیسے چلی آپ کو پتہ ذلفقار کے لیے لکھا ہے کہ تھی تین گس کی تین گس کی تھی تین گس کتنے ہوتے ہیں نو فٹ کتنا ہی ہے اتنا ہو گیا نا جتنا ہم آپ سے دور ہیں نو فٹ بتائیے اس کے آگے کا جملہ قیامت ہے شیعہ سنی ساری تین گس کی تھی جب علی کھیشتے تھے تو نو گس کی ہو جاتی تھی جب علی نیام سے نکالتے تھے تو نو گس کی ہو جاتی کہنے لگے دیکھا فضیلت علی میں پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں شیعہ ذلفقار تین گس کی تھی نو گس کی ہو جاتی تھی ہمیں تو ذلفقار کی کیا بات ہے جاؤ لکھ دیکھو قرآن میں موسیٰ کا عصا تمام قصص الانبیاء نے لکھا ہے تین گس کا تھا جب موسیٰ زمین پہ ڈالتے تھے تو نو گس کا ہو جاتا تھا جو موجزہ موسیٰ کو دیا گیا تھا والی کو دیا گیا تھا اور نو گس کی ذلفقار جب چلے گی تو بازو تو چاہیے یہ لیکن جگہ بھی چاہیے ہے تو کوئے میں کیسے لڑائی ہو سکتی ہے سمجھائیے مجھے کسی کے سمجھ میں کچھ آیا کسی کے پاس کوئی دلیل ہے یہ مولا عبد الرحمہ نے جانی میں جو لکھا ہے کہ یہ اور صرف ایک نے تھوڑی لکھا ہے یہ جنگ چونکہ اسلام کے غزوات میں اس لئے سب نے لکھی ہے تو نو گس کی ذلفقار تو کوئں کتنا بڑا تھا اور اس میں بھی جن اب دیکھیں ایک بڑی چیز دکھائیں اب دوسری بڑی چیز سنیے یہ جن کتنے بڑے ہوتے ہیں آدمی چھے فٹ کا سات فٹ کا آلم چننا ہوتا ساڑے نو نو فٹ کا ہے نا تو اس سے زیادہ بڑا آدمی تھوڑی ہوگا جن کتنا بڑا ہوتا ہے خدا کسی کو نہ دکھائے کتنا بڑا ہوتا ہے جن یعنی قبی الجسہ اب پتہ ہی نہیں کہ چھت تھاڑ دے ایک اگر آ جائے تو پتہ نہیں کتنی جگہ گھیرتا ہے پتہ کتنے تھے ڈیڑ لاک ڈیڑ لاک ڈیڑ لاک جنوں کی تعداد تھی ان کی پوری قوم آباد تھی ڈیڑ لاک جن کہیں تو سمائیں گے ابھی آپ نہیں سمجھے کچھ نہیں سمجھے اما ڈیڑ لاک انسان ہو تو خدیر کا میدان بنتا ہے کیا کہہ جہاں ڈیڑ لاک جن ہو وہاں کیا عالم ہوگا ڈیڑ لاک جن کتنی کھلی جگہ چاہیے تھی تو اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں تھا تو وہ گواں اور تھی اس میں دیواریں یہ اتنا بڑا گواں کیسے ہو گیا کہ ڈیڑ لاک جن وہاں سب آگئے تھے نہیں رہتے وہاں میں ڈیڑ لاک نہیں تھے رہتے وہاں چند جن تھے اس عبارت میں کمروں میں وہاں جب ان کی لڑائی شروع ہی تو انہوں نے اپنی پوری فوج کو بلا لیا اس لیے کہ سردار وہاں رہتا تھا سردار کا نام تھا آمیر تو ڈیڑ لاک کوئے میں سما گئے نا ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں کیسے بتاؤں یہ جو ڈیڑ لاک جنوں کے لیے کواں کشادہ ہو گیا کیا یہ جنوں کی طاقت تھی کہ کواں اتنا وسیع ہو گیا کہ علی کی نوگس کی تلوار بھی چل رہی ہے اور ڈیڑ لاک جنوں کی تلواریں بھی چل رہی ہے یہ علی کہے جا جائے کہ علی کوئے میں اترے تو کوئے کی دیواریں پھیل گئیں کواں کشادہ ہو گیا تو ماننا پڑے گا نا علی جہاں آتے ہیں وہاں دیواریں کشادہ ہو جاتی ہیں تو اگر ہم کہہ دیں کہ جب مومن قبر میں جائے گا تو قبر کھل کے جنت ہو جائے موسیقی موسیقی بہت سی تو ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتائی نہیں سکتا یہاں شاید کوئی بزرگ ایسے بیٹھے ہوں جنہوں نے جنہوں کی لڑائی دیکھی ہو اگر کوئی بیٹھے ہوں تو مجھ سے ضرور مجلس کے بعد ملیں میری ایک رشتے کی دادی تھی جنہوں نے ہندوستان میں جنہوں کی لڑائی دیکھے ابھی زندہ آیا تھے کراچی میں انہوں نے جنہوں کی لڑائی دیکھی ہے ہندوستان میں ہمارا گاؤں میں جس گاؤں میں ہمارا گھر تھا اس گھر میں وہاں اسی آبادی میں جن رہتے تھے تو ان میں دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی تھی تو ہماری دادی نے خود خون تپکتے ہوئے دیکھا کلواریں چلتی ہوئی دیکھیں اور جنہوں کی آفس کی لڑائی اب یہ کیوں کہا میں نے آپ کو سنایا میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ جنوں کا لہو کیسا ہوتا ہے اما آدمی میں سے کتنا خون نکلے گا ایک آدمی مارا جائے گا تو کتنا خون نکلے گا کلو دو کلو تین کلو گیارہ کلو بارہ کلو اس سے زیادہ توری نکلے گا جن مارا جائے گا تو کتنا لہو نکلے گا کتنا لہو نکلے گا اور جنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو لہو وہیں گرے گا نا کوئے میں تو ہے پانی علی کا موجزہ سنا رہا ہوں میں آپ کو کوئے میں تو ہے پانی اور کوئے میں پانی ہے اور وہاں ہو رہی ہے لڑائی اور لڑائی میں جن مارے جا رہے ہیں اور جب مارے جا رہے ہیں تو جنوں کا لہو گر رہا ہے تو پچیس کلو بھی اگر ایک جن میں لہو کم سے کم بھی ہوگا تو اسی ہزار جنوں کو علی نے مارا اسی ہزار جنوں کو علی نے مارا جو رسول نے بتایا راوی نینائی پیغمبر نے بتایا تو صادق القول کا قول ہے کہ اسی ہزار جنوں اسی ہزار جنوں کا لہو جس پانی میں گر جائے اس پانی کا حشر کیا ہوگا اسی موجزہ علی کا اسی ہزار جنوں کا لہو گرنے کے بعد بھی علی نے گول ڈال کر پانی نکال لیا اور پانی میں ایک قطرہ لہو کا نہ آیا اور پورے لسکر کو علی نے سیراب کیا یہ علی کا موجزہ ہے صاحبِ اسمت اس کو کہتے جو خون سے پانی الگ کر لے جو لہو سے پانی الگ کر لے اسے صاحبِ اسمت کہتے اسی ہزار جنوں کو قتل کیا اسی ہزار تک تعداد پہنچی تھی کہ جنوں کا سردار مارا گیا آمیر مارا گیا جب آمیر مارا گیا تو آمیر کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی ہم آپ پر بھی ایمان لائے آپ کے خدا پر بھی ایمان لائے آپ کے رسول پر بھی ایمان لائے علین ذلقہ دار کو نیام میں کیا اس لیے کہ اس نے اطاعت قبول کر لی تھی یہاں تک کی عالم اسلام کی روایت تھی میں نے اپنی روایت آپ کو نہیں سنائی تھی اب سنا رہا اور وہ اس لیے روک کے رکھی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھئے جب بڑے بڑے پہلوان میدان میں اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ابن عبی الحدید مہتزلی نے لکھا ہے جو عالم اسلام کا بہت بڑا مہتزلہ فرقے کا عالم ہے شیعہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کی تلواریں کند نہ ہوں ان کی تلواریں میدان میں لڑتے ہوئے نہ ٹوٹیں علی کا نام تلواروں پہ لکھواتے تھے ابن عبی الحدید نے لکھا تھا بڑے پڑے پاشا علی کا نام لے کر میدان میں اترا کرتے تھے بڑے پڑے پہلوان جب لڑنے کے لئے اترتے ہیں تو یا علی کا نعرہ لگا کر اترتے ہیں اس کے معنی ہر ایک کو کوئی کلمہ چاہیے ہوتا ہے آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کچھ لوگ نکل آئیں بار اپنوں میں بھی ہیں ان سے ہوشیار رہیے گا یہ مجلسوں میں یا علی یا علی مت کہیے انٹرنیٹ پر تخریر موجود ہے مجلسوں میں یا علی کا نعرہ وقت کا زیاہ ہے اس لیے کہ یہ مجلسیں کوئی میدان جہاد نہیں ہیں آپ کو سمجھے ہی نہیں ہمارا میدان جہاد یہی ہے ہمارا میدان جہاد یہی ہے اس لیے میدان جہاد ہے ہمارا کہ ہمارے معصوم کی غیبت کی وجہ سے جہاد معطل ہے ہم عقیدے کی لڑائی مجلس میں بیٹھ کے لڑائے ہیں اس لیے جب میدان جہاد یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے دل کمزور نہ پڑ جائیں تو یہا علی کہنا ضروری ہوتا ہے اب آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ حشام بن حکم جو میرے چھٹے امام کا صحابی ہے اس کے لیے عبد الملک نے کہا تھا اور حشام بن عبد الملک نے کہا تھا کہ جعفر صادق کے ایک صحابی کا ایک جملہ میرے دل پر ایک لاکھ تلواروں کے زخم سے زیادہ بھاری ہے ایک لاکھ تلواریں میرے دل پر وہ زخم نہیں لگاتی جو جعفر صادق کے صحابی کا ایک جملہ لگاتا ہے اس کے معنی اصل جہاد تلوار کا نہیں ہے اصل جہاد یہ مجلس حسین ہے اس لیے کہ یہاں کا زخمی جب جائے گا تو اس کا زخم بھرتا نہیں ہے اب آپ کہیں کہ زخم کہاں لگتا ہے خدا کی قسم زخم نہ لگتا ہو تو ہمارے یا علی کہنے پر کلیجوں میں درگ نہ ہو درگ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ زخم آتے ہیں تو لڑائی کے لیے میدان میں کوئی نہ کوئی نعرہ چاہیے ہوتا اور سوال یہ کہ یہاں لی کیوں کہیں ہاں اس کی دلیل موجود ہے ایک تو دلیل بالکل سامنے کی ہے کہ یہاں لی کیوں کہیں اس لیے کہ پیغمبر نے جنگ اوہد میں حکم الہی سے کہا آواز آئی کہو نہ دے علی خیبر میں کہا تبوک میں کہا یہ تو سامنے کی دلیل ہے اس پہ نہیں جاتا سب سے اہم دلیل وہ سنی ہے بہت اہم بہت کام کی دلیل ہے جنگ خندق میں ابو طالب کا بیٹا برول علم پہ واپس آنا ہے جنگ تھک تو نہیں گیا کوئے میں بیٹھے بیٹھے سلوات بیجے محمد والا جنگ خندق میں ابو طالب کا بیٹا سامنے سے عمر بن عبدالعود آیا علی تو پیادہ پا گئے تھے علی گھوڑے پہ سوار نہیں ہے خطیب آزم ملک الناتقین سبت حسن صاحب مجلس پڑھ رہے تھے ہیدراباد دکن میں کہنے لگے کہ وہ علی جنگ خندق میں پیادہ گئے گھوڑے پہ نہیں گئے ان نظام دکن ہیدراباد کے مہراجہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے سرکار ہر جنگ میں گھوڑے پہ جاتے تھے یہ جنگ میں کیا مصیبت آئی تھی گھوڑے پہ نہ گئے اور گھوڑا کہا تھا کہنے لگے بیٹھ جائی ہے رسول نے کہا تھا آج کل ایمان جا رہا ہے اگر علی گھوڑے پہ چلے جاتے تو گھوڑا ایمان میں شریک ہو جاتا ہائے 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 جو اللہ کا رسول علی کے ایمان میں گھوڑے کو شریک نہ کرے وہ بھگوڑوں کو کیسے شریک کرے اب خندق نہیں سنانی ہے خندق سنائیں گے تو ایک تفصیل ہے وہ الگ جنگ ہے ہمارے ایگری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھول چکے شیعہ قوم کے کون کون سی جنگیں تھیں تو اب ہر سال سنائیں گے انشاءاللہ اور ہو سکتا ہے کہ ساری مجلسیں جنگوں پہ کر دیں اگر جنگیں اسی جنگیں لڑی ہیں علی نے تین چار پھوڑی ہیں علی کی جنگیں اسی جنگیں رسول کے دس سال میں اور تین الگ سپین پڑی تھی میں نے کراچی میں تو تین دن لگے تھے مجھے سپین سنانے میں جمل کی تو بات ہی نہ کیجئے وہاں تو مسئلہ ہی بڑا مشکل ہے آہستہ آہستہ سنانی پڑتی ہے جب ہم سمجھ سمجھ گئے پردے میں رہ کے سنانی پڑتی ہے ہائے 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 سلامات بھیجے محمد وآہ میں مجبور ہوں اپنی خطابت سے ایسے جملے میرے آپ سن لیا کیجئے شاید کسی کو یاد رہ جائیں مجھے خندق نہیں سنانا اس وقت ایک بات خاص فرمائیت بھی پوری کرنی ہے اور واپس آنا ہے بیلو لدم تک علی پیادہ پا جب پیادہ پا تو علی نے کہا مت پیادہ پاؤں اس نے علی نے اس کے سامنے بھی عمر بن عبدالبد کے سامنے بھی تین چیزیں پیش کی تھی علی کا یہ طریقہ تھا کہ علی جب کسی سے لڑنے جاتے تھے تو اس کے سامنے تین چیزیں پیش کرتے تھے یا تو کلوہ پڑھ کے آجا دین میں یا اطاعت قبول کر لے جزیہ دے دے یا پھر مقابلہ کر تو جب مقابلے کی بات آئی اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا تو علی نے کہا تو سوار ہے ماں پیادہ پاؤں تو وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اس نے گھوڑے کے پیر کاٹ دیئے جب پیر کاٹے تو کہتے ہیں کہ پہلا حملہ اب کیا کروں جنگ میں کچھ ترکیب ہوتی ہے جنگ لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے اسلحے سے کام چل رہا ہے تو بڑا اسلحہ کام میں نہیں لائی جاتا جہاں بندوق کا کام ہے ماں توپ نہیں لائی جائے گی یہ جنگ کا اصول ہے جب تک نیزے کی لڑائی ہوگی تلوار نہیں نکلے گی جب نیزے کی لڑائی ناکام ہو جائے گی تب تلوار کھیچی جائے گی اس لئے کہ نیزے کی لڑائی دور کی ہوتی ہے آج یاد رکھئے کہ کل مجھے ایک نیزے کی لڑائی سنانی ہے وہ بھی فرمائش پوری کرنی ہے اس لئے کل سناؤں گا کہ کس کا نیزہ تھا اور کیسا نیزہ تھا اور کس کو لگا تو اس کی لڑائی تو کل سنیے گا نیزے کی لڑائی ذرا مشکل بھی ہوتی ہے اور دور سے ہوتی ہے عمر ابن عبدیوج جو نیزہ لایا تھا میدان خندق میں وہ نیزہ وہ تھا جس پر جواہرات ٹکے ہوئے تھے بہت قیمتی نیزہ تھا عام نیزہ نہیں تھا جیسے ہی اس نے نیزہ اٹھایا بجائے اس کے کہ علی نیزے کا جواب نیزے سے دیتے علی نے جھکائی دے کے نیزے پہ ہاتھ مارا اور نیزے پہ ہاتھ مار کے علی نے نیزے کو پکڑ لیا نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا جیسے ہی چھوٹا تو علی نے اس نیزے کو ہوا میں اچھال دیا علی نے جو فضا میں نیزہ اچھالا تو اس نے پرکے کہا یا علی اگر لڑنا نہیں تھا نیزے سے تو میرا نیزہ تو زائے نہ کرتے اس میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے تو علی نے کہا ذرا ادھر دیکھ تو اب جو عمر اپنے عبدعود نے دیکھا تو بہت دور ایک منظر نظر آیا دریا کا پانی جاری تھا اور دریا کے پانی میں ایک مچھلی آگے تھی اور اس کے پیچھے کسی مرگر مچھ نے پو کھولا تھا اور اسی وقت مچھلی نے آواز دی تھی یا والی الولی یا مزہر الاجائب یا مرتضال یا قاہر الادوے یا والی الولی یا مزہر الاجائب یا مرتضال اسی وقت نے دایا مکر مچھ کو لگا وہ مندلہ تھا جو اس نے پڑھا تھا یا قاہر ایمالا یا مصر یا مرگر مچھے پڑھا تھا یا ملکی درستان یا غرمانا ایسیو ما جونمالا شایب دامنا واقعا انہا ایسیو انہا ایسیو انہا اسیو انہا ایسیو انہا اب آپ کہیں گے کہ مولانا نے وعدہ کیا تھا کہ بیرالعلم پڑھیں گے یہ بیرالعلم پڑھتے پڑھتے خندق میں کیوں آگئے حضور دو باتیں تھی ایک مندرے کی فرمائش پوری کرنی تھی میرے کسی بزرگ نے کہا تھا مندرہ سنا دیجئے گا یہ ہے مندرہ مچھلی نے سکھایا انسانوں کو مچھلی نے بتایا انسانوں کو کہ مندرہ کیا طاقت علی کا پکارنا لیکن یاد رکھئے گا دنیا میں میدان جنگ ہو یا میدان مقابلہ ہو یا دشمنی اور دوستی کا محاذ ہو مندرہ تو ہر جگہ چاہیے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے مندرہ بنا کے اتارا شاید یہ آپ کے لئے نئی بات ہو قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے مندرہ بنا کے اتارا ہے لیکن اس مندرہ کی ترتیب ہر ایک نہیں جانتا آپ نے کبھی بریف کیس کھولا ہوگا اٹیچی کھولی ہوگی جتنی جدید اٹیچی ہوگی اس میں نمبر ہوتے ہیں دیجٹ ہوتے ہیں ان نمبروں سے لاکھ لگتا ہے حالانکہ وہ سارے نمبر آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں لیکن اس کی ترتیب آپ کو یاد نہیں ہوتی چونکہ آپ کو ترتیب یاد نہیں ہوتی اس لئے اگر کوئی تعلہ لگا دے تو آپ اسے کھول نہیں سکتے اس لئے کہ وہ ترتیب بدل جاتی ہے اس کے معنی نمبر اہم نہیں ہے اس کی ترتیب اہم ہے ترتیب کا یاد رکھنا علم کہلاتا ہے جو ترتیب کو یاد کر لے وہ اس کا عالم ہے قرآن مزید نبی اللہ نے کچھ مندرے رکھے آئیں ان کی ترتیب جو یاد کر لے وہ عالم ہے لیکن کوئی بتا ہی نہیں سکتا اس لئے کہ اس کی ترتیب صرف امام معصوم جانتا ہے خدا کی قسم تاریخ میں پتا نہ چلتا کہ امام معصوم اگر نہ بتاتے کہ وہ مندرے کون سے ہیں علی کو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن علی نے پہے حسر بٹانے کے لئے اور وہی پیر الالم کا موقع ہے رسول کہتے ہیں جب علی یہ میری شیعہ روایت ہے جب علی نے ذلکار کھیج کر جنوں پہ حملہ کیا تو علی کہہ رہے تھے علیف لام میم علیف لام را کاف کاف آیا حیزاد یہ حروب مقتیات ہیں جنہ قرآن میں کوئی نہیں جانتا امام معصوم کے سوا یہ کہہ کر علی نے حملہ کیا اس کی ترتیب صرف معصوم کو معلوم ہے اسی لئے حروب مقتیات کا راز ہر ایک کو نہیں دیا گیا جو بیر الالم نے سمجھے وہ حروب مقتیات نہیں سمجھ سکتا حروب مقتیات کو سمجھنے کے لئے اگر کوئی معصوم سے یہ راز پا لے تو جائے اور جنوں سے لڑے بتا دیا بڑے پڑے عامل پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں جائیے پوچھئے رجا کر بتا نہیں سکتا کوئی آپ کو کہ جنوں سے مقابلے کے لئے کیا چاہیے بتا ہے اگر علی نہ بتاتے ہیں علی نے بتایا وہ حروب اہم نہیں ہے ان کی ترتیب اہم تقریر ختم ہو رہی ہے ان کی ترتیب اہم ہے ترتیب کون بتائے حروب تو بہت سے ہیں جب جوڑی ہے تو ڈیل لاکھ پونے دو لاکھ فکرے بنتے ہیں آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے سارے حروب فیٹ کر دیجئے اور کمپیوٹر سے کہیے اس کے فکرے بنایں جملے بنایں جب جملے آپ بنایں اس میں سے جو ریپیٹیشن ہے یعنی جو حروب ریپیٹ ہوئے جیسے علف لام نی علف لام را تو اب علف اور لام ریپیٹ ہوا ہے اسے نکال دیجئے اب جو سنگل حروب ہیں واحد واحد اسے حاصل کر دیجئے وہ جتنے آپ حاصل کریں گے وہ کمپیوٹر کو دے دیجئے اور اس سے کہیے یہ کام تب ہوا تھا جب کمپیوٹر اجاز نہیں ہوا تھا اور یہ کام ایک عالم کا کیا ہوا ہے اب آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے آپ کمپیوٹر کو دے دیجئے کمپیوٹر سے کہیے کہ اس کو ترتیب دے وہ جب ترتیب دے گا تو عربی کے جملے بنائے گا تو ڈیر لاکھ جملے بنیں گے کم او بیس ڈیر سے پانے دو لاکھ جملے بنتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی جملہ بامان نہیں ہوں گا سارے بیمانی جملے بنیں گے عربی زبان میں وہ ڈیر لاکھ کے ڈیر لاکھ جملے بیمانی ہوں گے جدھر سے لاکھ کے بنائیں گے صرف ایک جملہ بامانی بنتا ہے وہ جملہ میں آپ کو سنا دوتا ہے وہ جملہ ایک ہے سراطو علی ان حق نمسکو ہو علی کا راستہ حق ہے ہم اس سے متمسک ہیں یہ ہے حروف مقتیات یہ ہے بیر العلم یہ ہے علی کی شجاعت ہو گئی تخریر ہو گئی تخریر کہتی ہے تاریخ کہ علی نے قیامت کا حملہ کیا تھا اسی جنگے علی نے لڑی ہیں ایک دمنا سننے جائے اگر کبھی موقع ہوا بتایا قاہید محمد وعال محمد بتوفیق الہی اور آپ نے مجھے یاد دلایا تو چھے تقریریں پچھلے سال سے اب تک کر چکا ہوں شہزادے کے اوپر آشب جمعہ ہے مسائف تو آپ سنتے ہیں فضائل سنا کے چھے تقریریں فضائل علی اکبر نے کر چکا ہوں اور آنے والے وقت میں کسی وقت یاد دلا دیجئے گا تو میں آپ کو فضائل سنا ہوں گا لیکن آج کی حد تک صرف ایک جملہ فضائل میں سنا دیں اور اسے یاد رکھئے گا لکھا یہ ہے بدرو احدو خیبرو خنلقو ہنینو جملو سفینو نہروان دیکھے ہوئے عرب لکھا یہ ہے کہ جس وقت دیکھیں یہ جو عرب کا لشکر ہوتا ہے نا اس کی ایک صف یہ میرے آج کے جملے کل کام آئیں گے اس کی ایک صف کم از کم ہزار کی ہوتی ہے کم از کم ہزار کی ہزار سے کم نہیں ہوگی ہزار سے زیادہ ہوگی جنہوں نے کم سے کم بھی یزید کا لشکر لکھا انہوں نے تیس ہزار لکھا کم سے کم زیادہ سے زیادہ نو لاکھ تیس ہزار لشکر اگر تھا تو جو صفے بنیں گی وہ کم از کم تیس ہزار ہی اس لیے کہ ایک ہزار کی ایک صف ہوتی ہے لکھا یہ ہے کہ جس وقت علی اکبر نے حملہ کیا ہے فضیلت میں سنا رہا ہوں جس وقت علی اکبر نے حملہ کیا ہے تو علی اکبر کا حملہ اتنا قیامت کا تھا کہ حملہ اگلی صفوں پہ تھا پچھلی صف سے آواز آئی کیا علی قبر سے اٹھ کر آ گئے یہ مقتل کے جمعیے ہو گئی تخریر آج شب جمعہ ہے آج میں شہزادے کا ہی ذکر کرنی ہوں اس لیے جی میں ارز کرتا اس لیے کہ شب جمعہ کے لیے کربلہ مولا میں مخصوصی ہے اور تمام علماء نے کہا ہے کہ آج کی اس رات میں حسین اپنے بیٹے کا ذکر سننا جائے خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے علی اکبر بہت محبت کرتے ہیں علی اکبر سے حسین مقتل حیطہ اتنی محبت ہے علی اکبر سے حسین کو کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو جناب زینب کی گود میں لاکہ علی اکبر کو دے دیا اور کہا بہن تم علی اکبر کو پا لو تو تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت جناب زینب کیتیاں اکثر ایسا ہوتا کہ رات کی اندھیرے میں میں دیکھتی کہ شما کی روشنی میں کوئی سایہ علی اکبر پہ چھکا ہوا اٹھ کے دیکھتی تو خجرے سے اور کمرے سے حسین باہر نکل رہے ہو راتوں کو علی اکبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے تھے حسین علی اکبر کو دیکھے وغیر جی نہیں سکتے تھے تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت علی اکبر کو رخصت کیا ہے میرے بھائی نے کہہ دیا شہادت پڑھئے گا کیسے پڑھ دوں اس قریر جوان کی شہادت کیسے پڑھ دوں کہ جس کی رخصت پڑھتے ہوئے بڑے بڑے علماء کام جاتے ہیں اور شاید یہ جملہ تمہارے رونے کے لیے بہت ہو کہ حسین کسی کو رخصت کرتے ہوئے چیخ مار کے بے ہوش نہیں ہوئے لیکن مقتل کہتا ہے کہ جس وقت علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو حسین چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حسین کو غش آ ریا اور صرف حسین کو غش نہیں آیا سن لو تین چار مناظر اس سے سن لو اگر میں پڑھ سکا مقتل کہتا ہے کہ جس وقت علی اکبر رخصت لینے کے لیے آئے ہیں جناب زینب کے پاس آئے تو جناب زینب مسلے کے بیٹھی تھی اور اب بار آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہنے لگے فبی اممہ میرا بابا اکیلہ ہو گیا فبی اممہ میرا بابا اکیلہ ہو گیا عزیز و کڑیل جوان کا ذکر ہے اور میں آپ کو معصوم کی عدیز یاد دلا دوں کہ میرے جد پہ استحار ہونا جیسے بوری ماں جوان بیٹے کی مید روئے حضر دارو تمہارے چھٹے امام نے بار بار یہی کہا دیکھو شرم سے نہ رونا دیکھو حیاء سے نہ رونا پکار پکار کے رونا چیف چیف کے رونا بلند آوازوں کے ساتھ رونا ہاں یہ اس کا ذکر ہے جسے رخصت کرتے ہوئے حسین نے چیف ماری تھی حسین بلند آواز سے روئے تھے مختل کہتا ہے کہ علی اکبر زینب کے پاس آئے کب ہو بھی امام آہ میرا بابا اکیلا ہو گیا تو ایک بار سر کو اٹھایا چہرے کو دیکھا علی اکبر کے کہا علی اکبر میں سمجھ گئی تم رخصت لینے آئے ہو بس اتنا ہی کہا اس احساس نے قلب زینب کو اتنا مسترب کیا کہ علی کی بیٹی بے ہوش ہو گئی علی کی بیٹی کو غش آ گیا مختل لکھتا ہے اس وقت حسین خیمے کی تنات تھامے ہوئے کھڑے تھے پردے کے پاس کھڑے تھے جیسے علی کی بیٹی کو غش آیا تو رو کر کہنے لگے علی اکبر پانی تو نہیں ہے کہ حسین چھڑک کر بہن کو بیدار کرے اے علی اکبر ذرا اپنے سر کو اپنی بھپی کے چہرے کے قریب کرو تمہارے بالوں اور ذلکوں کی خوشبو سوئے گی تو جلدی سے ہوش آ جائے گا اس لیے کہ تمہارے ظلموں کی خوشبو زینب کو بہت پسند ہے خدا آپ کی آواز و برفیر احمد سا دل کرے علی اکبر نے چہرے کو جھکایا جیسے ہی علی اکبر کے ظلموں کی خوشبو زینب نے سوگی ایک بار بھپی نے آنکھیں کھول دی علی اکبر نے زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے رخصت بھی رخصت لے کر ایک بار ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے اممہ میرا بابا اکیلا ہو گیا اب ہمیں میدان کی رخصت دیجے تو ایک بار امی لیلہ نے کہا علی اکبر میں نے کون سا پالا ہے میرا کون سا تم پر حق ہے شہزادی سے اجازت لو کہ میں بھپی اممہ سے اجازت لے چکا کہا اچھا علی اکبر جاؤ میں تمہیں روپوں ہی نہیں لیکن بیٹا دو لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ علی اکبر دو لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ یہ کہہ کے فضا سے کا فضا زیادہ وہ صندوق تو لانا جو ہم نے رکھوایا تھا تو ایک صندوق لایا گیا جب صندوق کھولا گیا تو صاحب مقاتل نے لکھا کہ یہ صندوق میں وہ کرتے تھے جو علی اکبر کی شادی کے لیے اممہ لیلہ نے بنائے اس میں وہ لباس تھے جو علی اکبر کی شادی کے لیے اممہ لیلہ نے بنائے دے مختر کہتا ہے کہ اممہ لیلہ ایک ایک کرتے کو اٹھاتی جاتی تھی کرتے کو دیکھتی علی اکبر کو دیکھتی کرتے کو دیکھتی علی اکبر کو دیکھتی اور چیخ مار کر روتی علی اکبر نے دیکھا کہ کہیں ماں کا بم نہ نکل جائے کہیں ماں کا ذل نہ بند ہو جائے جلدی سے آگے بڑھے ایک سادہ سا کرتا اٹھایا اور کہلے کہ اممہ یہ تیرے جوان کے کفن کے لیے کافی ہے اممہ یہ تیرے جوان کے کفن کے لیے کافی ہے عزیزوں ایک مردبہ علی اکبر یہ کہہ کے نکلے مقتل کہتا ہے کہ بہت دیس قدم نکلے خیمے کے دروازے سے حسین نے شانہ پکڑ لیا اور شانہ پکڑ کے کہلے کہ علی اکبر کیا جلدی ہے ذرا تھیر جاؤ بیٹا اور پھر علی اکبر کو خیمے میں واپس لائے اور واپس لائے کہ بہن ذرا وہ نانا کا صندوق تو لانا نانا کا لباس تو لانا اور اب جو نانا کا لباس لایا گیا تو رسول کا امامہ سر پہ رکھا علی اکبر کے کبھا فر میں پہنائی ابا دوش پہ ڈالی کمر میں پٹکا کسا کہہ لگے علی اکبر ذرا آگے بڑھو علی اکبر ذرا پیچھے ہٹو علی اکبر آگے بڑھے علی اکبر پیچھے ہٹے زینب نے کہا بھئیہ کیا بات ہے کہ زینب جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا یہ بہنب علی اکبر جا رہے یہ کہہ کر کہا جاؤ علی اکبر جاؤ اب ہم تمہیں نہیں روکیں گے خیمے کا پردہ اٹھا کے علی اکبر چلے ایک بار حسین نے کہا علی اکبر جہاں تک ممکن ہو سکے پیچھے مڑھ مڑھ کر دیکھتے رہنا بے کا صورت دکھاتے رہنا ازاد آرو مختل کہتا ہے کہ جیسے علی اکبر چلے تو حسین چیخ مار کے روئے اب سن لو تین موقع وہ ہیں کہ جب جناب زینب کہتی ہے میرے بھائی کے چیرے کا رنگ زرد ہو گیا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھائی کا دھم لے کر جائے گا ایک موقع تو وہ ہے جب علی اکبر کو رخصت کیا تو حسین کے چیرے کا رنگ زرد ہو گیا پتنیاں آنکھوں میں ٹھہر گئی اور لگتا تھا حسین کا دھم نکل جائے گا دوسرا موقع وہ تھا جب علی اکبر گوڑے پہ نیزہ کھا کے جرے اور آوال دی بابا آپ پر بیٹے کا سلام تو کہتے ہیں کہ حسین کے چیرے کا رنگ زرد ہو گیا حسین چوب ہو گئے پتنیاں ٹھہر گئی ایسا لگتا ہے جب نکل جائے گا اور تیسرا موقع سنو گے تیسرا موقع وہ تھا جب علی اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے اور پہنچے کیسے جب بیٹے نے پکارا تو کھڑے ہوئے لیکن کمر پہ ہاتھ رکھا آواز دی اے علی اکبر تمہارے مرنے سے حسین کی کمر چھوڑ گئی اور اس کے بعد چلے مگر حسین سے چلا نہ گیا زمین پر بیٹھ گئے گھڑنوں کو زمین پہ رکھا کونیوں کو زمین پہ ٹیکا اور گھسٹنا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے یالی یالی اور اب جو لاشے پہ پہنچے تو حسین کے چہرے کا رکھ در دعا زینب سبزی کہیں بھائی مرنے جا آواز دی بھائی زینب آ رہی زینب آ رہی زینب آ رہی موسیقی ایک مرتبہ سورہ نامگردین مرتبہ سورہ فلاسی بزارش ہے بے غمو شیخ احمد علی برگو موسیقی موسیقی سلام آمد موسیقی اعوذ باللہ بسمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والے بالاول کانا قبلہ والآخر بالآخرین یکونو بعدہ اللہزی قصورتا رؤیتہی افسار الناظرین وعجزتا نعتہی اوہامل غاسفین اللہز ابتدعا میں قدرتہ الخلق ابتداءن واخترہم لا مشیت الاختراہن سما سلکوہم طریقہ ارادتے وبعثم لا سبیل محبتے والسلاة والسلام علی اللہ والی عدد وصاحب العباد اسرتہی خیر الاسر و عطرتہی خیر الطر و شجرتہی خیر الشجار نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد مواہل بیتہ الطیبین التعوہرین المعسومین المظلومین الذین آرہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تدخیرات لا سیم علی الحق الجدید و تلت رشید و غرت الحمید بقیت اللہ فی الارز و حجت اللہ علی الخلق شریق القرآن صاحب الاسر والزمان جلاللہ تعالی صلوات اللہ علیہ وسلم و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائیہم و منکر بزائلہم و غاسب حقوقہم اجمعین بیوم ظلمہم لا یوم الدین اما بعدو بقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِ الْحَكِيمِ مُدْخُلُو فِي السِّلْمِ کَافَا صلاوات ایک مدعوہ سر ملکہ بہند آواز شب جمعہ دعا کی ترخواست کی گئی ہے مومنین کی طرف سے دعا ہے صحیح کے سلسلے میں جو علیل ہیں ان کے لئے ہم دعا کوئیں صحیح صاحبانی صاحب کے والد علیل ہیں ان کے لئے عون رضا ایک اچھا علیل ہے اس کے لئے بران صاحب تشریف کرمائے ہم کی نانی کے لئے اور جو مومنین بیمار ہیں ان سب کے لئے ہم دعا کوئیں پروردگارِ عالم بہم پر بیمارِ کربلا شفاءِ کامل و آجی عطا فرمائے ان مومنین کے لئے بھی کہ جنہوں نے اولادِ نرینہ کے سلسلے میں دعا کی ہے پردن پردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم ان کے لئے دعا کوئیں پروردگاروں نے فرزندِ ساحلِ ان نرینہ کرامت فرمائے اور باقی تمام مومنین بانی اعزا شریفِ اعزا سب کی دعاوں کی قبولیت کے لئے بابا جب علم صلوات پر بھی سمسا تقریر کے سلسلے کی چوٹی تقریرہ بجرات سمام بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں گفتگو ہے آلِ محمد کی اس عظمت پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اور وہ عظمت کہ اگر چاہو الہی منصب کی حیثیت سے ان کی شخصیت کو سمجھنا تو وہ الہی منصب کسی کے پاس نہیں ہے اور اگر الہی منصب سمجھ میں نہ آسکیں آسمانی عوضے سمجھ میں نہ آسکیں تو پھر انسانی خسائل بشری خصوصیات ابن آدم کے عصاف آدمیت کے وصف کو سامنے رکھ کر ان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ یہ لازہ ہو کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں ہم ہی جیسے نہیں ہیں ابن آدم تو سب ہیں اولاد آدم تو سب ہیں لیکن جتنی اولاد آدم ہے اس میں سب برابر نہیں ہیں برابری کے نظریے کو پھیلانے والے لوگ قرآن کو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں کھول کے نہیں جو لوگ سب برابر کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں قرآن کو آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے تلکر رسول فضلنا بازہم حلا باز ہم نے تو رسولوں میں سب برابر پیدا نہیں کیے ہم نے تو مرسلین میں سب کو برابر نہیں رکھا تلکر رسول فضلنا بازہم حلا باز ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے ان اللہ استفادمہ ونوحا وعلا ابراہیما وعلا عمران علی العالمین ہم نے عالمین میں آدم و نوح وعلا ابراہیم وعلا عمران کو مصطفیہ کیا ہے چل لیا ہے ان اللہ استفاؤو وزادہو بستتن فی العلم والجسم اللہ نے تعلوت کو مصطفیہ کیا اسے علم بھی عطا کیا اسے شجاعت بھی عطا کی خود قرآن بہت سے لوگوں کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے لَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ الْكِتَابِ عمِ دَعُودَ کو کتاب عطا کی حکمت عطا کی عمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ لَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ لَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابِ وَآتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَآتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کیا وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ ہم نے آلِ ابراہیم کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے ملکِ عظیم بھی عطا کیا ہے خدا خود اپنی کتاب میں مختلف لوہوں کی عظمت بیان کر رہا ہے لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ ہم نے لُقْمَان کو حکمت عطا کی ہے ہم نے دعود و سلیمان کو علم عطا کیا ہے ہم الگ الگ فضیلتیں عطا کر رہے ہیں جب ہم نے سب کو الگ الگ فضیلتیں ہم نے برابر پیدا نہیں دیا تم نے برابر سمجھ کیسے لیا جب ہم نے برابر خلق نہیں کیا تم نے یہ گمان کیسے کیا کہ سب برابر ہیں نبوت سمجھ میں نہیں آرہی رسالت سمجھ میں نہیں آرہی امامر سمجھ میں نہیں آرہی ولایت سمجھ میں نہیں آرہی تو انسانی خصوصیات ہی سمجھ لو بشری اعصاف ہی سمجھ لو بشری اعصاف پر بھی سب برابر نہیں ہیں اور برابر کی کیا بات کرتے ہو اگر صرف ایک یہ آیت پڑھ لی ہو یہ ذکر سلیہ ہو کہ سلیمان کے ہاتھ پر آ کر جب چیوٹی بولنے لگے اور سلیمان پوچھے کہ بتا اس وقت تو افضل ہے کہ میں تو چیوٹی پلک کر آواز دے اللہ کے نبی اس وقت تو میں ہی افضل ہوں اس یہ کہ آپ کے قدم زمین پر ہیں میرے پاؤں آپ کے ہاتھ پر ہیں نبی کے ہاتھوں پہ آ کے تو چیوٹی بھی افضل ہوتی ہے تو یہ قیامت تک میں یار کو پہچانتے رہنا کہ وہ کون ہے جس کی حد نبی کے پاؤں پہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ کون ہے جس کے پاؤں نبی کے ہاتھوں پہ آ جاتے ہیں کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیا نبوت کی دوست پر جو بلند ہو جائے کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیا قرآن کی آیت نبی کے دوست پر لکھی ہو اور کسی کا پیر اس پر آ جائے مہرے نبوت مہرے نبوت مہرے نبوت اما مہرے نبوت ہے کیا کبھی اس پر بھی غور کیا کہ وہ مہر کیا ہے وہ مہر تو قرآن کی آیت ہے اس سے بحث تھوڑی ہے کہ نبی کے دوست پر علی نے پاؤں رکھے ہیں اس پر بات کرو کہ قرآن کی آیت پہ علی نے قدم رکھا ہے کوئی جاؤ جاؤ تاریخ سے پوچھو کہ کوئی تاریخ جھٹلا دے کہ نبی کے دوست پر وہ قرآن کی آیت نہیں تھی وہ آیت قرآن کی تھی اور جب قرآن کی آیت ہے تو علی نے پاؤں رکھے کوئی کہتو دے علی کو کوئی کیسے کہے گا اس لیے کہ علی اپنی مرضی سے توڑی سوار ہوئے ہیں رسول کی مرضی سے سوار ہوئے ہیں اور جب پاؤں پیغمبر کے دوست پر رکھے تو قرآن کی آیت تم تو چھو نہیں سکتے تم تو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے قرآن کی آیت کو ہاتھ سے نہیں چھو سکتے تاہر نہ ہو پاکیزہ نہ ہو وضو میں نہ ہو تو ہاتھ سے نہیں چھو سکتے علی پائر رکھ رہے ہیں قرآن کی آیت کا نبی کے جسم پر لکھا ہونا اسمتِ رسول کی بھی دلیل ہے اسمتِ علی کی بھی دلیل ہے اس لیے ذرا سا آپ درہا تھوڑا سا زحمت فرمائیں اور آگے آگے تشریف لیں بعض میں جو مومنین آتے ہیں انہیں سردی میں دروازے کے باہر کھڑے رہنا پڑتا ہے آجا ہے صلاح صاحب کی آجا آجا ہے آجا ہے حسین اللہ تاخر دیکھ لو رسول کے جسم پر جو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یہ صرف رسول کی عصمت کی دلیل نہیں ہے علی کی بھی عصمت کی دلیل ہے موقع نہیں ہے مجھے بہت سی فرمائشیں پوری کرنی ہیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں دو تقریریں ہیں اور چاہتا ہوں کہ ساری فرمائشیں پوری کرتوں لیکن بات چھیڑ دی تو دو چار جملے سن لیجے کہ رسول کے جسم پر لکھی ہوئی قرآن کی آیت دنیا کا کوئی مسلمان قرآن کی آیت کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا یا تو یہ مانو کہ پیغمبر ہر وقت وضو میں رہتے تھے جو ممکن نہیں تھا ہر وقت پیغمبر وضو میں رہتے نہیں تھے تو اب دو میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی نا کہ اگر پیغمبر ہر وقت وضو میں نہیں رہتے تو جسم اتنا تاہر بنایا گیا ہے جسم اتنا پاکیزہ بنایا گیا ہے کہ اس پر قرآن کی آیت لکھی گئی ہے اور پھر اس پر اگر علی کا پاؤں آ جائے علی کے قدم آ جائیں تو کوئی اٹھے تو کہے تو علی کے باپ کے بارے میں تو بڑی زبانیں کھلی ہوئی ہیں ذرا علی کے بارے میں تو بولو کہ قرآن کی آیت پہ علی نے پاؤں رکھ دیا کس کے حکم سے رکھا کس کے حکم سے رسول کے حکم سے رکھا کوئی کچھ قیامت تک اس لیے نہیں بول سکتا کہ قرآن پر ہر چیز رکھنا قرآن کی توہین ہے لیکن قرآن پہ قرآن رکھ دینا قرآن کی توہین نہیں ہے قرآن پر قرآن رکھا ہے تو یہ قرآن کی دور یہ تو آپ نے یہ سنا ہے ہمیشہ سنا ہے کہ مہر نبوت رسول کے دوش پر ہے دوستو عزیزو بچو میرے اہل بیت کے چاہنے والو یاد رکھنا کہ مہر نبوت صرف رسول کے دوش پر نہیں ہے آیت صرف رسول کے کاندے پہ شانے پہ نہیں لکھی ہوئی ہے ہمارا کوئی امام دنیا میں نہیں آیا مگر اس کے شانے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے بس ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ گیارہ اماموں کے دوش پر جو آیت ہے وہ ہے تمت کلمت رب کا صدقوں و عدلہ گیارہ اماموں کے شانے پر یہاں آیت لکھی ہے جو امام پیدا ہوا یہاں پہ آیت لکھی ہے جہاں رسول کے مور لگی ہے وہیں پر آئمہ کے بھی ہے آیت لکھی ہے تمت کلمت و رب کا صدقوں و عدلہ جو باروہ آئے گا اس کے دونوں شانوں پہ آیت لکھی ہے اس کے دونوں شانوں پہ آیت ہے ایک پہ لکھا تمت کلمت و رب کا صدقوں و عدلہ اور دوسرے پہ لکھا جال حق وزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہوکا یعنی حضرت کے آپ کے باروے امام کے دوش پہ دونوں دوش پر دونوں شانوں پر ایک ایک آیت ہے تو وہاں دو آیتیں ہیں سب کے ایک آیت ہے یعنی تیرہ کے تیرہ معصومین کو میں رسول کے اللہ نے بغیر مہر کے نہیں بھیجا اب کیا کروں وقت ہوتا تو تفصیل عرض کرتا یہ بتائیے ایک لاکھ تئیس ہزار انبیاء ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء آئے اور انبیاء کے آنے کے بعد بھی یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے جیسے خدا بنا لیے اپنے سے پتھر خدا بنا ہے پتھر کے خدا بنا ہے جو قوم اپنے جیسے خدا بنا سکتی ہے وہ اپنے جیسے نبی بھی بنا سکتی ہے اپنے جیسے رسول بھی بنا سکتی ہے اللہ جانتا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے انبیاء بھیجے تم نے کتابیں بھی بدل ڈالی مقام نبوت بھی بدل ڈالا مقام رسالت بھی بدل ڈالا نبی کو اپنے جیسا بنا ڈالا اللہ نے کہا جتنے بھیجے تھے بغیر مہر لگائے ہوئے بھیجے تھے اب بھیجوں گا تو تیرا کے تیرا مہر لگا کے بھیجوں گا تاکہ تم بدل نہ سکو تاکہ تم بدل نہ سکتی ہے اچھا آپ کے ازانِ عالیہ کے لئے ایک اور مقام فکر ارس کر دوں یہاں تک آگئے ہوں تمت کلمت و ربے کا صدقہ ہوں ہر امام کے شانے پہ لکھا اللہ نے اپنے کلمے کو تمام کیا کلمے کو تمام کیا ہے سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ کلمے کو اس کے معنی ہر امام خدا کا کلمہ ہے ہر امام پروردگار کا کلمہ ہے اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہوں جائیے قرآن میں دیکھئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ جملہ نہیں ہے کلمہ فقرہ نہیں ہے کلمہ لفظ نہیں ہے کلمہ خود ذات ہوا کرتی ہے اور اگر نہ یقین آئے تو حضرت مریم کو جو بشارت دی گئی ہے وہ پڑھ لی گئے قرآن مجید میں حضرت مریم سے جو کہا گیا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ اِسْمُهُ الْمَسِیحِ آیا مریم اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے اس کے معنی کلمہ فقرہ نہیں ہوتا ذات ہوتی ہے شخصیت کلمہ ہوتی ہے دوش رسول پہ بھی آیت لکھی ہے بارہ امہ کے دوش پہ بھی آیت لکھی ہے یہ کلمہ ہیں کلمہ تو کلمہ ذات ہے نا تو اب پھر یاد رکھنا کہ منزلتِ ابو طالب کیا ہے ایک کلمہ کو گود میں پالا ہے بارہ کلمہ لہو میں دیئے ہیں کچھ کہہ رہا ہوں اس ابو طالب کی زبان پہ کلمہ دھوم رہے ہو جس نے ایک کلمہ کو گود میں پالا اور بارہ کلمہ اپنے لہو سے دیئے ذات وہ زباد کلمہ لے اور کلمہ ہونے کے معنی ہے اللہ نے مور لگا کے دیکھ دیا اب ہم ہر بات کے ذمہ دار ہم ہیں کاغذاتیں سرکاری کاغذات پہ آپ نے مور دیکھی ہوگی یہ سرکاری کاغذات پہ مور کا کیا مطلب ہوتا ہے کبھی اس پہ سوچئے گا جو مور لگا دے وہ ذمہ دار ہے اٹیسٹیشن تو کروائیے نا آپ نے تصدیق کروا کے آئیے گا ہم آپ کی سنت خبول نہیں کریں گے فوٹو کاپی پہ تصدیق کروا کے آئیے گا اچھا آپ کو ایک بات بتا دیں تصدیق صرف فوٹو کاپی پہ ہوتی ہے اصل پہ نہیں ہوتی ہے اٹیسٹیشن ہمیشہ فوٹو کاپی پہ ہوا کرتی ہے نقل پہ ہوتی ہے اصل پہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں اگر اصل کاغذ ہے تو اصل کاغذ کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں احکامات صادر کیے جاتے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹس ہو تبالہ ہے زمین کا منقولہ جائدات کے دستاویز ہے ملک کے کاغذات ہیں جیسے گھر بکتا ہے نا ایسی ملک بھی بک جاتا ہے جیسے گھر بکا کرتے ہیں نا ایسی ملک بھی بکتے ہیں آپ کو نہیں پتا ملکی نہیں بکتا جنت کے گھر بھی جو ہیں ان کے بھی قبالے ہیں ارے جس نے دیا اس سے پوچھی ہے جس نے لیا اس سے پوچھی ہے جنت کے گھر کے بھی قبالے ہوا کرتے ہیں اور جنت کے گھر بھی بیچے بھی جاتے ہیں خریدے بھی جاتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کو مل گیا ملنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ خدا نہ کرے کہ ملا ہوا جنت کا گھر مالک جنت واپس خرید لے آپ پہنگے یہ بھی کہیں ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے اس کو بھی یاد رکھئے گا ایک حدیث ہے رسول کی مشہور ختمی مرتبت رسالت مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حدیث ہے دیکھیں کل شریعت پہ گفتگو تھی تو آج ارس کر دوں بہت سے لوگ دنیا کی ہر چیز کا مسئلہ جو ہے وہ فقہ میں نونتے ہیں یہ جیو ٹیلی ویزن پہ جب سے پاگلوں کا پروگرام شروع ہوا عالم و ان لائن دیوانوں کا پروگرام ہے یہ احمقوں کا پاگلوں کا ایسے پروگرام مت دیکھا دیجئے جیو ٹی وی تو خیر ہے ہی احمقوں کا بلکل پاگلوں کا ٹی وی ہے چلو بھر پانی میں جیو ٹی وی کو مرنا چاہیے ایک سال سے یزید کی حمایت کر رہا ہے ایک سال ہو گیا جیو اور اے آر وائی کو کسی نہ کسی پروگرام میں یزید کی حمایت ضرور کرتا ہے میں نے لاور میں بھی یہی کہا تھا میں تو اس معاملے میں کھلا آدمی ہوں بالکل دیکھئے جو امام حسین کا نہ ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے چاہے ٹی وی ہو چاہے چینل ہو چاہے کچھ ہو اب وہ پروگرام جو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کی شرعی حیثیت بتا دیجئے یہ شرعی حیثیت کا مطلب کیا ہوتا پتہ بھی ہے دنیا کی ہر چیز کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی وہ پروگرام دیکھ دیکھ کے لوگ ہمارے علماء کے پاس آجاتے پوچھتے اور پھر غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور وہ غلط فہمی کیسے پھیلتی ہے وہ بھی سن لی جائے یہ کالے گپڑے پہننا تو مکرو ہے اچھا بھئی کس نے کہا امام نے کہا آ گیا ہوگا کسی مولانا نے کہہ دیا کالے گپڑے پہننا مکرو ہے کس نے کہا چھتے امام نے جمرات کو شیر پڑنا مکرو ہے جمرات ہے نا جمرات کو شیر پڑنا مکرو ہے کس نے کہا امام نے کہا جب آدھی آدھی حدیثیں بیان کی جائیں گی تو شریعت کا یہی آل ہوگا پوری پوری حدیث سنائیے جس حدیث میں آپ کے چھٹے امام نے یہ کہا کہ کالے کپڑے پہننا مکروح ہے اس حدیث کے پورا جملہ سن لیجئے اور میرے بچے یاد رکھیں کالے امام نے فرمایا کالے کپڑے پہننا مکروح ہے علاوہ غمِ حسین کے علاوہ غمِ حسین اب دوسری حدیث بھی سن لیجئے جس کی بنیاد پر جمرات میں شیر پڑھنے کا توزیر مسائل میں بھی فتوہ موجود ہے لیکن پوری حدیث سنا دوں امام نے فرمایا جمرات کو شیر پڑھنا مکروح ہے سنانا مکروح ہے کہنا مکروح ہے سوائے مدھے آل محمد کے آج تک کسی کے یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مکروح کا آل محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیسے بتاؤں میں یہ موضوع شروع جائے گا کہا آل محمد کہا مکروح اسی لئے رسک کو دور کیا تھا نجاست نہیں کہا تھا نجاست کہتے تو صرف حرام دور ہوتا رسک کہا تو مکروح بھی آل محمد سے دور ہے جب یہ درمیان میں آ جاتے ہیں تو چیز کی تاثیر بدل جاتی ہے اور پھر دلیل دے رہا ہوں آپ کو تمام تمام توفت العمام جنتری سب اٹھا کے دیکھ لیے تین تاریخ اور تیرہ تاریخ منحوس ہوتی ہے ہر مہینے کی ہر مہینے کی تین اور تیرہ منحوس ہے اسی لئے کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں لیکن جہاں آل محمد آ جائے وہاں نحوست سعادت میں بدل جاتی ہے علی نے آ کر رجب کی تیرہ کو بدل دیا حسین نے آ کر شابان کی تین کو بدل دیا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں الگ سے نہیں بیان ہوتے اور پانچ دن تقیرہ کرنے آپ کیا آتا ہوں تو سال بر کے بہت ساری چیزیں اشارے کرتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ وہ اندازہ ہوتا ہے کہ سال میں کتنے مسئلے پیش آ سکتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیغام پہنچ جائے مکروح جو میرا آپ کو شیر پڑھنا واقعی مکروح ہے لیکن سوا مدھے آل محمد کے بات کہاں سے موڑی دیوہ پہ جا رہا ہوں مدھے آل محمد کا شیر پہنا سنانا ثواب پیغمبر کی مشہور ترین حدیث ہے جس نے مدھے علی کی ایک شیر پر جنت میں ایک گھر عربی میں شیر کو بیعت کہتے ہیں اور جنت کے بیسے بھی گھر کو بیعت کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا یہاں ایک بیعت کہو ماں ایک بیعت ملے گا یہاں ایک بیعت کہو جو ایک سے زیادہ ہزاروں بیعت کہ چکے ہیں ان کے ہزاروں جنت میں گھر ہیں یہ حدیث پیغمبر ہے جو مدھے علی کر لے اس کا جنت میں گھر پکا لیکن آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوگے یہ جس نے تاریخ پڑھی ہے شاید وہ میری حدیث سنانے کے بعد مجلس کے بعد مجھے ملے اور کہے مولانا چھا پھر یہ کیا ہے تو میں پہلے ہی وضاعت کر دوں عمرِ آس حاکمِ شام کا وزیرِ آزم اس نے گیارہ شیر علی کی مدھا میں کہے گیارہ شیر مدھے علی میں کہے رسول نے کیا کہا مدھے علی پہ جنت واجب ایک گھر کے بدلے ایک بیعت کے بدلے ایک بیعت ایک شیر کے بدلے ایک گھر اس نے گیارہ شیر کہے تو گیارہ گھر تو پٹے نا زمین پہ گھر تو بن گیا مگر بات کہاں سے مڑی تھی مسئلہ ہے قبالے کا قبالے کا حق مالکِ جنت کے پاس ہے اور وہ حق بدل نہیں سکتا ایک دن امامِ حسن راستے میں مل گئے کہ لگے سنائے کہ تو نے میرے باپ کی مدھا میں گیارہ شیر کہیں کہاں کہے تو ہیں آپ کو کیسے بتا کہاں تُو سنائے گا کہ میں سناؤں تُو سنائے گا کہ میں سناؤں اس نے کہاں آپ کیسے سنا سکتے کہاں اچھا ایک مسئلہ تُو پڑ ایک مسئلہ میں پڑھتا ہوں امام نے ایک مسئلہ پڑھا اس نے مسئلہ گیارہ شیر جب مکمل ہوئے امام نے کہاں بیچے گا امامِ حسن نے کہاں بیچے گا اس نے کہاں کتنی قیمت آپ دیں گے کہاں جتنی تُو کہے گا اس نے قیمت بتا امام نے غلام کو بیچ کے گھر سے تھیلی منگوائی درہم و دینار کی قیمت اس کے ہاتھ پر رکھی جب قیمت دے چکے کہنے لگے سودا ہو گیا کہنے لگا ہو گیا تاریخ کہتی ہے وہاں سے چلا تو اس کے ذہن سے وہ شیر مہب ہو چکے تھے پھر مرتے دم تک اسے یاد نہ یاد کیسے آتے مالکِ جنت میں بیچی ہوئی امین واپس خرید لیں یہاں پر اپنے دوستوں کے لئے پھر ایک پیغام دے دوں کہ میرے عزیزوں شیر ہو شیر کے لئے تو رسول نے زمانت دیا تقریر کے لئے تو وہ بھی نہیں یعنی پیغمبر کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ تقریر کرنے میں ایک نکتہ بیان کرے تو جنت میں گھر ملے گا ہاں فضیلتِ علی کے بیان پر جنت میں گھر ہے وہ ٹھیک ہے لیکن تقریر ہو یا شیر گھر ضرور ملتا ہے مگر یہ یاد رکھئے گا دل میں محبتِ علی ضروری ہے ولایتِ علی پر عقیدہ ضروری ہے اس سے متاثر نہ ہوئیے گا یہ کیوں پیغام سنایا بہت لوگ متاثر ہوئی دیکھئے کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا فضیلِ علی پڑھتا ہے برا نہ مانیے گا میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں ایسے فضیلِ علی پڑھنے سے کبھی متاثر نہ ہوئیے گا یہ سب ہوا میں جا رہا ہے یہ سب ہوا میں جا رہا ہے جہاں اب آپ کہیں گے فضیلِ علی پڑھ رہا ہے تو ہوا میں کیسے جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے لیے ایک میار ہے کسی کے یا علی کہنے سے کبھی متاثر نہ ہوئیے گا کسی کے علی کا ذکر کرنے سے کبھی متاثر نہ ہوئیے گا اس لیے کہ حضرتِ عبو زر نے کعبے کی زنجیر پکڑ کر کہا تھا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہاں وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا کہ اس سے زیادہ سچا نہیں زمین نجس کا بوجھ اٹھایا ہو اور آسمان نجس پسایا ہو کہاں تو سنا میں نے اپنے محبوب رسول سے سنا ہے کہ اگر رائی کے حدیث بہت احتیاط سے سنیے گا رائی کے دانے کے برابر دشمنِ علی کی ہمدردی محبت نہیں ہمدردی اگر جل میں ہے تو جنت کی بو نہیں سوگے گا میرے بچے میرے اس پیغام کو یاد رکھیں یہی ان مجلسوں کا مقصد ہے کہ آلِ محمد کا پیغام آگے بڑھتا رہے مالکِ جنت کا حق ہے مالکِ جنت دیا ہوا قبالہ واپس لے لے تو خلد ہو جس کو وہاں بیج دیا وہ وہاں گیا جس کو یہاں بیج دیا وہ یہاں گیا اور یہ مالکِ جنت ان کو مالک بنایا پیغمبر اگر کہہ جے برابر کیسے ہو جائے گا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن والحسین جوانان جنت کے سردار ہیں یا علی انتقسیم النار والجنہ اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو تو اگر پیغمبر کہہ کر جا رہے ہیں تو یہ حدیثشیوں کی روایت کی ہوئی نہیں ہے یہ عالمِ اسلام کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں کیا وہ برابر ہو جائے گا جو جنت دینے والا ہے اور جو جنت لینے والا ہے میں ابھی وہی پر ہوں اپنے موضوع پر ہوں کیا وہ برابر ہو جائے گا جو جنت دینے والا ہے اور جو جنت لینے والا ہے نہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایک جنت ایک زمین کا مالک ہے ایک کی ملکیت ہے ایک شن پیسے دے کے خرید رہا ہے شاید کبھی یہ دیکھی علی صاحب بیٹھیں ان کیا فرمائشتی علی ان بلی اللہ پیشرا پڑھا تھا تو وہ موضوع تھا تو وہاں کہا تھا وہ آپ بھی سن لیجئے دو جملے کہ نظام الدین علیہ کا نام سناؤں گا آپ میں دلی میں رہت ہیں ان کی قبریں ان سے آگر کسی نے پوچھا کہنے لگے کہ آپ میں اور علی میں کیا فرق ہے آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت ولی تو آپ بھی ہیں ولی تو علی بھی ہیں آپ دونوں میں کیا فرق ہے ولایت میں کہنے لگے تُو کھاتا کیا ہے کہنے لگا میں میں نے کیا کھانا ہے میں تو گندم کھاتا ہوں ظاہر ہے اگمی جو چیز زیادہ کھاتا ہے وہی بتاتا ہے میں تو گندم کھاتا ہوں کہنے لگے تُو کس ریاست میں رہتا کہنے لگے تُو کس ریاست میں رہتا ارے مجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے میں کھاتا ہوں اس سے مانگ کے وہ کھاتا ہے اپنی ملکیت کی کہ بس یہی تو فرق ہے علی میں اور مجھ میں میں علی سے مانگ کے ولی بناوں علی تو ملایت کا بادشاہ علی کائنات کے بادشاہ ہیں یہ شاہی علی کی ہے کیسے فرق ہو جائے گا کہ پیغمبر یہ کہنے کہ علی جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہیں گے حدیث میری نہیں ہے جاؤ عالم اسلام کی حدیثیں دیکھو کہ حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات دیں گی آپ کے آٹھویں امام سے مامون نے پوچھا یہ جو آپ کے جد کی حدیث ہے کہ علی قسم النعر والجنہ ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ حدیث کس طرح سے صحیح ہے اس لئے کہ میرے سمجھ میں تو نہیں آتی آپ نے کہا کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ علی کی محبت پہ اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے کہاں یہ تو رسول کی حدیث ہے کہاں یہ اس کا مقصد ہے جس کے دل میں علی کی محبت اور علی کے دشمنوں سے دشمنی ہوگی اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا یہ کہہ کے امام نکل آئے تو راستے میں ابا سلط کہنے لگے مولا کے خاص غلام کہاں مولا کیا جواب بھی آیا کیا اچھا سمجھایا کہنے لے ابا سلط اس کی عقل اتنی ہی تھی کہ اس کو اس طرح سے سمجھایا جائے کہاں مولا پھر کہاں تم پوچھو تو کچھ اور بتا دیں ابا سلط تم پوچھو تو کچھ اور بتا دیں کہاں مولا ہم بھی پوچھتے ہیں ہمیں بھی بتائیے علی قصی منارے والجنہ کیسے کہاں با سلط محبت کی بات وہ اتنی ہی سمجھ سکتا تھا اسے اس لئے سمجھائیں خدا کی قسم میرا دادا علی جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا لے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا آپ کا آدمہ امام کہہ رہا ہے یہ نہیں کہیں گے علی کہ یہ تیرا ہے یہ جنت کا ہے ہاں 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 یہ نہیں کہیں گے علی کہ یہ تیرا ہے یہ جنت کا ہے نہیں یہ تیرا ہے یہ میرا ہے تو چلو پھر اب یہاں پر ایک فیصلہ کر دوں چونکہ آج کل کا موضوع بنا ہوا ہے کراچی لاہور دبائی سب جگہ کہتا ہوا آ رہا ہوں ابھی وہ ایک مردود نے دوبارہ موضوع اٹھا دیا عبدالحلیم شرن نے سو سال پہلے اٹھایا تھا اس نے پھر زندہ کر دیا یزید نے توبہ کر لی ہوگی بھئی یہی پہ فیصلہ کی ہے یزید نے توبہ کر لی ہوگی یزید گو کربلا اس کے بارے میں پوچھا گیا اس سے زاکر نایز اکلا کربلا تو دو شہزادوں کی جنگ ہے تاریخ کا واقعہ ہے تو چلو یہاں تیرا میرا پہ فیصلہ کرے کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے نا تو تمہاری ہی بات پہ فیصلہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ محض بگ ہو جانی چاہیے کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے تو آؤ پیصلہ کرے کون کہا کا شہدادہ ہے کون کس جگہ کا شہدادہ ہے پتا کیسے جلے رسول اللہ کا حسن حسین جنت کے شہدادے آئے تو مینوں کے یزید جہنم کا شہدادہ ہے موسیقی سرکار آپ کی محبت سر آکھوں پر آپ نے بہرحال تمام ناروال کے تمام مومنین کی محبت سر آکھوں پر معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ بہرحال مولا کا کرم ہے اور عجیب انتفاق ہے نہیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ممبر پہ آتا ہوں تو یہ ڈیوٹی ادھر سے لگتی ہے تو آج تک جس نے بھی مجلس پڑھ رہا ہوں اب میرے بس میں اتنی ہے آپ اپنی فائل وہاں پہنچا دیں آگے وہ جانے اور آپ جانے ادھر سے حکم ہو گیا چونکہ میں یہاں کے فوراً بعد پانچ مجلس ہیں پشاور میں پڑھتا ہوں تو میں نے یہ کیا کہ پاکستان کے مختلف چاروں سوبوں میں پانچ پانچ دن تخصیم کر دیئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سال میں کسی کو بھی شکایت نہیں ہوتی کہ بھئی ہمارے شہر میں نہیں آئے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ آل محمد کا پیغام پہنچ جائے رہ گیا اور نہ کافی پاشا بھائی تو ذکر علی کے لیے تو زندگی نہ کافی ہے پانچ دن میں کیا ہوتا ہے لیکن پنجتن کے نام پہ یہ پانچ دن اس میں تو خیر ہے محبت ہے آپ کی محبت اچھا دیکھیں میں ایک حل اور نکالتا ہوں اس کا اور وہ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنی کہ میں پانچ کو دس کر دوں اگلے سال سے کوشش کرتا ہوں اگر 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 نہیں اگر یہ امکان نہیں ہو سکا تو میرے پاس دو تجویزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ قبول کر لیجے گا ایک تجویز یہ ہے کہ علاوہ محرم کے میری تقریریں آپ رکھ لیں جب کہیں گے میں آ جاؤں گا پڑھنے کے لیے سکون کی تقریریں ہوں گی نہ مجھے کہیں جانا ہوگا نہ آپ کو کہیں جانا ہوگا اچھا دوسری تجویز یہ ہے کہ انہی پانچ مجلسوں کو میں دھائی دھائی تین تین گھنٹے پڑھ دوں تو آپ کے بارہ دن بورے ہو جائے صبح شام کر دیں دیکھئے بھائی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں بزرگ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام کر دیں تو ایک ہی پانچ دن میں پانچ صبح پانچ شام چلیے سلوات بھیجئے محمد وآل ایک بار اور سب مل کے صلابات دیں خدا والد عالم آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں ذکر علی کا صدقہ ہے خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتاؤں آج پانچ شام بھائی نے دل کے تار چھڑ دیئے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں مجھے بڑی محبتیں ملی ہیں اور علی کے نام پر محبت کرنا کوئی علی والوں سے سیکھے مولا سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے میرے بھائی اس کا تو سوال ہوگا مجھ سے محبت کا قبر میں سوال نہیں ہوگا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ واقعتاً ذکر کرنے والوں سے مومنین اتنی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ہی تو ہے جس کو دیکھ کر آل محمد نے یہ کہا دعا کی ہے آپ کے لئے امام نے اور عجیب و غریب دعا کی ہے سید ابن تعوز نے روایت کیا کہ میں سرداب میں جب پہنچا تو میں نے وقت کے امام کو دیکھا یہ توفہ ہے آپ کے لئے آج میں نے وقت کے امام کو دیکھا تو حالت سجدہ میں دعا کر رہے تھے اور ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پالنے والے عجیب دعا ہیں اور صحیفہ مہدیہ صحیفہ مہدیہ چھپ چکا ہے اس میں اردو ترجمہ کے ساتھ موجود ہے پروردگار یہ ہمارے چاہنے والے ہماری محبت کے بھروسے پر لگزشے کر جاتے ہیں عجیب جملے ہیں ان کو یاد رکھئے گا پروردگار یہ ہمارے چاہنے والے ہماری محبت کے بھروسے پر لگزشے کر جاتے ہیں پالنے والے ہماری محبت کے بھروسے پر ان کو بخش دینا اور اب دوسرا جملہ سنیے عجیب و غریب جملہ پروردگار یہ ہماری محبت کے بھروسے پر لگزشے کر جاتے ہیں خدا کی قسم یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا محبت کا کمال یہی تو کہا تھا شیخ مفیز سے کہ دیکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو یہ اور بات ہے ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہا سجید ابن تاؤس کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت نے کہا کہ پالنے والے ہماری محبت کے بھروسے پر یہ لگزشے کر جاتے ہیں اگر تیری مشیت میں ان کو سزا دینا منظور ہی ہو اگر تیری مرضی یہی ہو کہ ان کو سزا دیئے بغیر چارہ کار نہ ہو تو پرورتگار ان کو وہاں سزا نہ دینا جہاں ہمارے دشمن دیکھ لیں قیامت تک انسان صرف ایک جملے پر زندگی گزار دے اللہ اللہ یہی تو ناز ہے یہی تو ناز ہے ہمارا آل محمد کی محبت اسی ناز پہ زندہ ہیں یہی ناز ہمیں توانائی بڑھاتا ہے ہماری اور اسی لیے اس ناز کے بلبوتے پر دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں